یہ سب کرنے والا مایا بھی آدمی کون ہے؟ مایا بھی آدمی نہیں ہے مہاراج، مایا بھی عورت ہے تیرے کھوپڑی میں کوئی بھی دستی نہیں ہے کیا؟ ہجاروں برس پہلے جنگل ماں ہمار پورویں آباسیں ایسے سیلے ہم سی مستر کلیمنس آپ جو ہیں آپ پر اپکار کرنے کے لیے آپ کے گاؤں آئے ہوئے ہیں اور ہمارے سیوہ یہ کام کوئی نہیں کھا سکتا ہے ایسے سونا یہاں یہاں کھوڑو تجھے ہی بولا تھا نا ادھر پوت بھی ساتھ پٹکتے ہیں تجھے ہی بھی ساتھ پٹکتے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا موسیقی 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 ہر ایک پیڑ پوتھا ہر ایک جانور چنٹو ہمارے سنگی ساتھی ہوتی ہیں چنٹو دادا اسے پتہ چل جائے گا کہ یہاں سونا نکالنا اپنی ہی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ سگریٹ یا پیڑی پینے کا کیا پرینام ہوگا کیا یہ میرے سٹروک کا کارن بن جائے گا جو مجھے اپنے پریوار پر بوجھ بنا دے گا کیا یہ میرے پیپڑوں کے کینسر کا کارن بن جائے گا کیا یہ مجھے موہ کے کینسر یا ریدے روگ یا امسیمہ پرینے گا اگلی بار جب آپ سگریٹ یا پیڑی پینے کی سوچیں تو خود سے پوچیں یہ سگریٹ یا پیڑی پینے کا کیا پرینام ہوگا باکو سیون سے کینسر دل کا دورہ پیپڑوں کے روک جیسی کئی جان لیوا بیماریاں ہوتی ہیں اس فلم اتھوکارکرم میں دکھائے گئے کلاکار کسی بھی پرکار کے تمباکو اتپادوں جیسے کی بیڑی، سگریٹ، کھینی زردہ اتیادی کے سیون کا سمرتن یا پرچار نہیں کرتے ہیں بے سمیسے اس فلم نیرماتا کی اپنی فلم میں سمیتاؤں کا نیرمات کرنے کی چھمتا ایک پھرے میں کئی پرمارک لوگوں کو سامل کرنے کی ان کی چھمتا کا پرشن سک رہا ہوں اور پھر سے تھنگلان میں انہوں نے اس کے لیے بہت اچھی نجر دکھائی ہے ادھارڑ کے لیے دیکھے کیوں ملاوی کا مہنن کو یودھی دیوی کے روم میں کتنی آکرشک ڈھنگ سے پرشتت کرتے ہیں لیکن ہاں بالا سنیما میں پلے بڑھے ہونے کے کارل ہم جانتے ہیں کہ جب گرامیڑوں کو سانتی پور وقت بلکہ آتم نربھاتا سے دیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تو جلد ہی ڈراؤنی چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں دوسرے بھاگ کی شروعات میں بھی جب تھنگلان گرامیڑوں کو ایک سپنا بیچتا ہے اور ایک گانا بچتا ہے تو مجھے بھی اسی طرح کی ڈرگی بھاؤنائیں محسوس ہوئیں اور نشطی روپ سے بالا فلم کی طرح ہم ان بھولے بھولے بھروسے مند لوگوں کو ایک ڈراؤنے گھر میں لے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں حالانکہ دونوں فلم نرماتاؤں کے بیج بنیادی انتریہ آئے کہ بالا جہاں تھوڑا بھاگی وادی ہے وہی رنجیت ایک کرانتکاری ہے اور یہی کاراڑ ہے کہ بادوالا گرامیڑوں کے سوشن کے طریقوں کے بارے میں بہت ادھک نہیں بتاتا ایک تیج منٹاس جو ساندار سلپ سے دکھاتا ہے اور اس کی پیڑا کے توریت سنیپ سوٹ کے مادھم سے سمی بیترے کو نشطہ پیت کرتا ہے ہاں ہاں وہ ایسا کہتا ہوا پردید ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کا سوشن کیا جا سکتا ہے کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن ہم کس اور بڑھ رہے ہیں بہت لمبے سمیت تک میں نہیں سمجھ پایا کہ تھنگلان کیا ہے کچھ سمیت کے لیے فلم سوشڑ کی کہانی لگتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ تھنگلان سا دیکھ نائک کی طرح سب ہی لوگوں کو کچل دے گا اور انہیں سونے کے کھنن کے سرم سے بچائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک الگ کولار گولڈ فیلڈز کہانی ہے جسے ہم پہلے ہی دو بھاگوں میں دیکھ چکے ہیں جیسے ہی پہلا بھاگ آگے بڑھتا ہے اور تھنگلان اور ٹیم اپنے برٹی ساکاؤں کے ساتھ ایک ابھیان پر نکلتے ہیں تھنگلان ایک سہا سکھ فلم کا روپ دھارڑ کرنا شروع کر دیتا ہے منوس بنام پرکرت کیونکہ وہ سب ہی ایک ندی میں لگ بھگ ڈوب جاتے ہیں منوس بنام پرکرت پھر سے جب ایک کالا تندوا انہیں روکنے کے دھمکے دیتا ہے بیچ میں چادوی اتھاوردات کا بھی کافی حصہ ہے جس میں تھنگلان کو درستوں میں پیڑد کیا جاتا ہے جس میں ایک یعطا دے بھی ان کے پریوار کے بیبھنس درستوں کو پریسان کرتی ہے آپ دیکھئے ایک کہانی ہے یا یا اتحاس ہے جو مدھک میں بتل گیا ہے جسے تھنگلان اور ان کے پوروچوں کو صدیوں سے پریسان کیا جائے ہے تھنگلان پر اس کے پربھاؤ کے پرماڑ کے لیے آپ کو اس ٹرانس پر دھیان دینا ہوگا جس میں وہ اپنے بچوں کو یا کہانی سناتے ہوئے سمادھی میں ہیں رنجیت اس لوگ قطعوں کے تھنگلان کے جیون میں جیونت ہونی کے سودشت بیچار کے ساتھ کھیلتا ہے یا ایک ایسی کہانی ہے جو ساید اس کے پوروچوں کے جیون میں گھٹیت ہوئی ہے یا ایک جانی پہچانی کہانی ہے جس میں گھر پہچان اور سمپت کا تیاغ کیا جاتا ہے اور کسی اور کے لاف کے لیے محنت کی جاتی ہے تاکہ آپ کو مجدوری کے لیے ٹکڑے پھینکے جا سکے یا ایک مرتے ہوئے دیوتا کی آکرت سے خون بہنے کی کہانی ہے تاکہ جمین سونے میں بدل جائے اس کا ارث سمجھنا مشکل نہیں ہے اور پھر بھی ان سبھی ارثوں کے باوجود جیسے جیسے لوگ قطعات انگلان کے جیون میں چلتی ہے میں نے خود سے پوچھا یا بہت مقروب سے اتنی سکتی سالی کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے کیا لوگ قطعہ میں ہی سمجھ سیا ہے اور اسے کتنی آکرسک طریقے سے پرشتت کیا گیا ہے کیا ہمیں سادھیہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کہانی نے تھنگلان کو کیسے پرباوت کیا اس سے پہلے کیا اس کے چیون پر حاوی ہو جائے کیا ہمیں سادھ پہلے اس کے بارے میں اور جاننے کی ضرورت تھی روانش کی تلاس میں جگہ پر جانے کی سادھ اس طرح کے انترنگ چھڑوں کے لئے پریافت سمجھ نہیں ہے جنہیں رنجیت عام طور پر بہت اچھے سے پیش کرتے ہیں سادھ اسی وجہ سے تھنگلان ایک عجیب طرح سے پرباوی فلم ہے بھلے ہی اس میں سب ہی بیچار موجود ہو اور اب اس سوشنی پردرسنوں سے بھی لیس خاص کر بکرم اور پاربتی جبکی ہم پہلے سے ہی ان کی سامان اترکرشٹا کے بارے میں جانتے ہیں پھر بھی یہ دیکھنا ابھی سوشنی ہے کہ وہ اس فلم میں اپنی سارے اکتہ کے سال کتنے سہج ہیں وہ شمی کپڑے پہنے بکرم کو ایک ساموہک چھڑ کے روم میں بیچے جاتا ہے لیکن دیکھیں کہ وہ کتنی سادھانی سے اسے کبھی بھی سامل نہیں کرتے ایک سمجھ پر پاربتی کو بھی نیا پریدھان ملتا ہے اور وہاں اس پر ایک پرکار کی بے باک ماسومیت کے ساتھ پرتکریا دیتی ہیں جو کی پردے پر کافی درلو ہیں تھنگلان ایک سسکت لگوکتہ کی طرح لگتا ہے جسے فیچر فلم کی آوت کے حساب سے پڑھایا گیا ہے ایک ایسے بکت کے بارے میں جو خود ایک لگوکتہ سے پریسان ہے جو اپنے جیور میں اسے ساکار ہوتے دیکھنے کے ابھی سسنی حساس سے ججھ رہا ہے یہ لگ بھگ مہان دکھت سونے کی کہانی کی اتھپت کی طرح ہے لگ بھگ ایسا جیسے رنجیت خود سے پہنچ رہے ہوں کہ یہاں سب کہاں سے شروع ہوگا اور لٹورو کو ہماری سمپتی تک اتنی آسانی سے پہنچنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا لیکن پھر رنجیت یہاں بھی پہنچتا ہے اصلی سمپتی کیا ہے اصلی سونا کیا ہے سنکیت چریتر کا نام سنکیت فلم کے انت میں سنہرہ روب تھنگلان ایک خوجی دل کے بارے میں ایک فلم ہے جو سونے کی تلاس میں ہے ہاں لیکن یہاں بھوتے گھر لالچ کی الوسنا کرنے کے لئے پریابت گہری ہے یا ہمیں یہاں بتا کر کہ کسی کی پہنچان پریورر کے ساتھ سمجھ سپور اصلی سمپتی ہے یا راجنیتی نہیں ہے یا درسن ہونے کے لئے پریابت گہرا ہے تھنگلان کی یادرہ کے دوران رنجیت بودھ دھرم کی پرتی کاتمک مرتی کو چھوٹے ہیں وہ برامبڑواد کی برائیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں رامانو جم کے بارے میں ایک پانگتے ہیں اور انجاتیوں کے پرامبڑواد میں پریورتن ہونے کا سندھرپ ہے پسپتینی فلم کی جرورتوں کے ادھار پر آپ نے کردار کے بارے میں ہاس اور گم بھیرتا دونوں کا ایک عدبود سندولن بنایا ہے بائکنٹم تک پہنچنے کی ان کی ہاس اسپادہ کانچھ فلم کی اس بندو کے بھی پریتہ ہے کہ دھرتی پر سرک سمب ہوئے اگر ہم جمین اور ایک دوسرے کا سو سڑھنا کرے اور یا اس بات کی انتر درشت ہے کہ دھرم کبھی کبھی لوگوں کو واسطہ اکتہ سے دھور کر دیتا ہے جس سے وہ پلائین وادی سمادھنوں کے لئے پرارتھنا کرتے ہیں ساتھ ہی تھنگلان کے مادہم سے ایک بار پھر رنجیت کو مکتی کے لئے نداؤ پہ نربھرتا سے مکت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں گاؤں والے بھی کسی اور کے خوشی کے سنسکرڑ کا پیچھا کرنے کی سکار ہونے کے نقصان کو دیکھتے ہیں فلم کا میرا سب سے پسندیدہ حصہ یا ہے کی کیسے نائک تھنگلان ایک نائک کی طرح بیوہار کرنے میں بہت سمیں لیتا ہے وہاں پیارا اور بھولا جرور لیکن اس کی سوچ پوری طرح سے گلت ہے سید اسی لئے اسے کچھ سمیں کے لئے سیطان کہا جاتا ہے سید اسی لئے وہاں ان سبھی جانوروں کو مارنے کے بارے میں اتنا بے پرواہ ہے جنہیں وہاں مار رہا ہے وہاں بے پرواہی سے ایک بھینس کئی ساپوں کا سرکار دیتا ہے اور ایک کالے تندوے کو پیٹتا ہے یا اس کروڑا کی انروب نہیں ہے جو رنجید نائک عام طور پر دکھانے میں سچم ہوتے ہیں بے سک اور بھی پرامپرے کھل نائک ہے ایک جگیہ سو چالاک پرامپر پریویت سک ہے ابھیان کا پیٹس نیتا ہے جس کے بارے میں رنجید ہمیں سب سے لمبے سمیں تک انمان لگاتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب آپ امید کرتے ہیں کہ وہ دوسرے بھاگ میں اپنا اصلی سروپ پرکٹ کرے گا تو وہاں ایسا نہیں کرتا ہے اور آپ کو انتجار کرواتا رہتا ہے پھیلم کے سب سے بہترین پلوں میں سے ایک ہوا ہے جب وہاں گاؤں والوں کی مدد کرنے کی بات کرتا ہے اور برامپر سپروائیچر اس کی انگریجی کا گلت انواد کرتا ہے حالانکہ تھنگلان اسے صحیح میں سمجھ لیتا ہے اور یہاں ایک پیارا پل بن جاتا ہے ہم رنجید کی فلمگرافی میں ایسے کئی پل دیکھنے کے عادی ہیں ساموہک پل جو عرض کی قیمت پر نہیں آتے ہیں یہاں رنجید کی سوچ اور سلپ کا پرتیک ہے جو ان فلموں میں ڈالا گیا ہے حالانکہ میں تھنگلان سے اتنا پرباوت نہیں ہوا جتنا کی انی فلموں سے ہوا پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کام کو خارج کرنا انیائے ہوگا جیسے کہ انتیم لڑائی کا درہ سے جو دن اور رات میں گھٹت ہوتا ہے جو سمجھ کے ساتھ پھیلتا ہوا پرتت ہوتا ہے ایک اتپیڑک اور اتپیڑت کے بیچ کے لڑائی نشچی روپ سے ایک ایسے لڑائی ہے جو ہمیشہ کے لیے چلی آ رہی ہے اس فلم نرماتان نے اب تک جو کچھ بھی چھوا ہے وہ سونے میں بدر گیا ہے ساتھ اس بار پرڑام اتنے ساندار نہیں ہے لیکن یہ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی روپ کے ساتھ اور ادھک بیواقی سے پریوک کر رہا ہے اس طرح کی کہانیاں مکہدھارہ میں سینیما میں اور کسی اسٹار کے ساتھ کہی جا سکتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک طرح کا سونا ہے تھنگلان میں بریٹسوں کو کولار گولڈ فیلڈ سے سونا نکالنے کے اپنے پریاسوں کے بار بار اسپلتا کا سامنا کرنا پڑتا ہے سپلتا کے لیے بیتاپ ہوئے اتری آرکٹک چھتر کے ایک چھوٹے سو سمدھائے بیپور کے گرامیڑوں کی مدد لیتے ہیں بیپور کے لوگ اپنی جمین پر کھیتے کر کے سنتوشت ہیں لیکن یہ سانتی تب بھنگ ہو جاتی ہے جب اسطحانی جمیندار ان کی آجاتی سے ناکس ہو کر ان کی فصلوں کو آگ لگا دیتا ہے وہ انگریزوں کو دیکھ کروکا بھکتان کرنے کی پیش کس کرتا ہے لیکن کیول تب ہی جب گرامیڑ اپنی جمین سومتے اور اپنے سمپت پر مزدور بن جائیں اپنے لوگوں کو جمیندار کے اتیچار سے مکت کرانے کے لیے تھنگلان اینیچین بکرم سونا کھوجنے میں انگریزوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہانی اس بات کے اردگرد گھومتی ہے کیا تھنگلان سونا کھوجنے میں سفل ہوتا ہے اور کیا اس سے انس کے لوگوں کو آجادی ملتی ہے نردیسک پارنجیت نے اتپیڑن سمتائے اس کے سکھت اتحاسوں کو بہت ہی کسلتا سے جوڑا ہے جنہوں نے سونے کے تلاس میں اپنے جیون کا بلیدان دیا اور بھوم سے ان کے جڑاؤں کی لوگ کتھاؤں کو بھی اس میں سامل کیا ہے فلم کے دو الگ الگ بھاگوں میں بیواجن کیا گیا ہے پہلا بھاگ جمیندار کے اتپیڑن کے تحت اپنی چمین کھونے والے گرامیڑوں پر کے اندریت ہے اور مکتی کی امید میں انگریزوں کی زہدہ کرتے ہیں جبکہ دوسرے بھاگ میں انہیں انگریزوں کے خلاب جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے جب انہیں پتا چلتا ہے کہ انہیں گلام بنایا جا رہا ہے تو وہ اپنی چمین کے لئے لڑتے ہیں حالانکہ تھنگلان پرامپرک بیوسائق پتکٹا کا انسرار نہیں کرتا ہے لیکن لوگوں اور ان کے جیون کے طریقے کا چطر درشکوں کو آکر شد کرتا ہے ورثمان اور حدید کے بیچ بدلتی کہانی شروع میں درشکوں کو بھرمیت کر سکتی ہے لیکن یہ ایک بھاگی اور منورنچک سرموت کرس پر سماپت ہوتی ہے جی بی پرکاس کا بیکراؤنڈ اسکور فلم میں جان پھونکتا ہے تو تھا پوری فلم میں تناؤ اور بہوتمہ گہرائی بنائے رکھتا ہے چیان بکرم نے ایک ایسا ابھی نے کیا ہے جو جیون بھریاد رہنے والا ہے جس سے آپ کو آشر ہوتا ہے کہ کیا بھابس میں بھی ایسا دمدار اپنے تیکھنوں کو ملے گا پارواتی، تھروواتھی، مالکہ مہنن پسپتھی اور ہری کشنان سبھی نے اپنے کرداروں میں بہترین ابھی نے کیا ہے اور اسکرین پر اپنا سرپسیش پردرسن کیا ہے پارنجیت واقعی جانتے ہیں کہ دنیا کیسے بنائی جاتی ہے تھنگلان کے دوران ایک بار بھی آپ کو اس کی اتحاسک شٹنگ کی پرماڑکتہ پر سندے نہیں ہوتا کپڑے، بھانسا، بیوہار گنگم ماں، ان کے بچوں ان کے سمدائی کی بھوم اور جیون میں لمبے سمیسے اس فلم نرماتا کی اپنی فلم میں سمداؤ کا نرمات کرنے کی چھمتا ایک فریم میں کئی پرماڑک لوگوں کو سامل کرنے کی ان کی چھمتا کا پرشن سک رہا ہوں اور پھر سے تھنگلان میں انہوں نے اس کے لئے بہت اچھی نجر دکھائی ہے ادھارڑ کے لئے دیکھے کہ وہ ملاوی کا موہنن کو یودھی دیوی کے روم میں کتنی آکرشک ڈھنگ سے پرستط کرتے ہیں لیکن ہاں بالا سنیما میں پلے بڑھے ہونے کے کارل ہم جانتے ہیں کہ جب گرامیڑوں کو سانتی پور وقت بلکہ آتم نرباتہ سے جیتے ہوئے دکھا جاتا ہے تو جلد ہی ڈراؤنی چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں دوسرے بھاگ کی شروعات میں بھی جب تھنگلان گرامیڑوں کو ایک سپنا بیچتا ہے اور ایک گانا بچتا ہے تو مجھے بھی اسی طرح کی بھاؤنائیں محسوس ہوئیں اور نشطی روپ سے بالا فلم کی طرح ہم ان بھولے بھولے بھروسے مند لوگوں کو ایک ڈراؤنے گھر میں لے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں حالانکہ دونوں فلم نرماتہوں کے بیج بنیادی انتریہ آئے کی بالا جہاں تھوڑا بھاگی وادی ہے وہی رنجیت ایک کرانتکاری ہے اور یہی کارڑ ہے کی بادوالا گرامیڑوں کے سوشن کے طریقوں کے بارے میں بہت ادھک نہیں بتاتا ایک تیج منٹاس جو ساندار سلپ سکھ دکھاتا ہے اور اس کی پیڑا کے توریت سنیپ سوٹ کے مادھم سے سمی بیترے کو نشتہ بیت کرتا ہے ہاں ہاں وہ ایسا کہتا ہوا پردید ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کا سوشن کیسے کیا جا سکتا ہے کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن ہم کس اور بڑھ رہے ہیں بہت لمبے سمیت تک میں نہیں سمجھ پایا کہ تھنگلان کیا ہے کچھ سمیت کے لیے فلم سوشن کی کہانی لگتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ تھنگلان سا دیکھ نائک کی طرح بھی سبھی لوگوں کو کچل دے گا اور انہیں سونے کے خنن کے سرم سے بچائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک الگ کولار گولڈ فیلڈز کہانی ہے جسے ہم پہلے ہی دو بھاگوں میں دیکھ چکے ہیں جیسے ہی پہلا بھاگ آگے بڑھتا ہے اور تھنگلان اور ٹیم اپنے برٹی ساکاؤں کے ساتھ ایک ابھیان پر نکلتے ہیں تھنگلان ایک ساہ سکھ فلم کا روپ دھارڑ کرنا شروع کر دیتا ہے منوسو بنام پرکرت کیونکہ وہ سبھی ایک ندی میں لگ بھگ ڈوب جاتے ہیں منوسو بنام پرکرت پھر سے جب ایک کالا تیندوا انہیں روکنے کے دھمکے دیتا ہے بیچ میں چادوی اتھاوردات کا بھی کافی حصہ ہے جس میں تھنگلان کو درستوں میں پیڑید کیا جاتا ہے جس میں ایک یوطہ دیبی ان کے پریوار کے بیبھنسو درستوں کو پریشان کرتی ہے آپ دیکھئے ایک کہانی ہے یا یا اتحاس ہے جو مدھک میں بتل گیا ہے جسے تھنگلان اور ان کے پوروجوں کو صدیوں سے پریشان کیا جائے ہے تھنگلان پر اس کے پربھاؤ کے پرماڑ کے لئے آپ کو اس ٹرانس پر دھیان دینا ہوگا جس میں وہ اپنے بچوں کو یا کہانی سناتے ہوئے سمادھی میں ہیں رنجیت اس لوکتھاؤ کے تھنگلان کے جیون میں جیونت ہونی کے سودشت بیچار کے ساتھ کھیلتا ہے یا ایک ایسی کہانی ہے جو ساید اس کے پوروجوں کے جیون میں گھٹیت ہوئی ہے یا ایک جانی پہچانی کہانی ہے جس میں گروہ پہچان اور سمپت کا تیاغ کیا جاتا ہے اور کسی اور کے لاف کے لئے محنت کی جاتی ہے تاکہ آپ کو مجدوری کے لئے ٹکڑے پھینکے جا سکے یا ایک مرتے ہوئے دیوتا کی آکرت سے خون بہنے کی کہانی ہے تاکہ جمین سونے میں بدل جائے اس کا ارث سمجھنا مشکل نہیں ہے اور پھر بھی ان سبھی ارثوں کے باوجود جیسے جیسے لوگ کتھا تھنگلان کے جیون میں چلتی ہے میں نے خود اسے پوچھا کیا بہت مکروب سے اتنی سکتی سالی کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے کیا لوگ کتھا میں ہی سمجھ سیا ہے اور اسے کتنی آکرسک طریقے سے پرشتد کیا گیا ہے کیا ہمیں سادیہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کہانی نے تھنگلان کو کیسے پرباوت کیا اس سے پہلے کیا اس کے جیون پر حاوی ہو جائے کہ ہمیں ساد پہلے اس کی بارے میں اور جاننے کی جرورت تھی روانش کی تلاس میں جگہ پر جاننے کی ساد اس طرح کے انترنگ چھڑوں کے لئے پریابت سمجھ نہیں ہے جنہیں رنجیت عام طور پر بہت اچھے سے پیش کرتے ہیں ساد اسی وجہ سے تھنگلان ایک عجیب طرح سے پرباوی فلم ہے بھلے ہی اس میں سب ہی بیچار موجود ہو اور اب اس سوسنی پردرسنوں سے بھی لیس خاص کر بکرم اور پاروتی جبکہ ہم پہلے سے ہی ان کی سامان اترکرشٹہ کے بارے میں جانتے ہیں پھر بھی یہ دیکھنا ابھی سوسنی ہے کہ وہ اس فلم میں اپنی سارکتہ کے سال کتنے سہج ہیں پشمی کپڑے پہنے بکرم کو ایک ساموہک چھڑ کے روم میں بیچے جاتا ہے لیکن دیکھے کہ وہ کتنی سادانی سے اسے کبھی بھی سامل نہیں کرتے ایک سمجھ پر پاروتی کو بھی نیا پریدھان ملتا ہے اور وہ اس پر ایک پرکار کی بے باک معصومیت کے ساتھ پرکریا دیتی ہیں جو کی پردے پر کافی درلو ہیں تھنگلان ایک سسکت لگوکتہ کی طرح لگتا ہے جسے فیچر فلم کی آوت کے حساب سے پڑھایا گیا ہے ایک ایسے بکت کے بارے میں جو خود ایک لگوکتہ سے پریسان ہے جو اپنے جیور میں اسے ساکار ہوتے دیکھنے کے ابھی سوسنی حساس سے ججھ رہا ہے یہ لگ بھگ مہان دکھت سونے کی کہانی کی اتھپتہ کی طرح ہے لگ بھگ ایسا جیسے رنجیت خود سے پہنچ رہے ہوں کیا سب کہاں سے شروع ہوگا اور لٹورو کو ہماری سمپتی تک اتنی آسانی سے پہنچنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا لیکن پھر رنجیت یہاں بھی پوچھتا ہے اصلی سمپتی کیا ہے اصلی سونا کیا ہے سنکیت چریتر کا نام سنکیت فلم کے انت میں سنہرہ روپ تھنگلان ایک خوجی دل کے بارے میں ایک فلم ہے جو سونے کی تلاس میں ہے ہاں لیکن یہ بھوتے گھر لالچ کی علوثنا کرنے کے لئے پریابت گہری ہے یا ہمیں یہ بتا کر کی کسی کی پہنچان پریورر کے ساتھ سمجھ سپورڈ اصلی سمپتی ہے یا راجنیتی نہیں ہے یا درسن ہونے کے لئے پریابت گہرا ہے تھنگلان کی یادرہ کے دوران رنجیت بودھ دھرم کی پرتی کاتمک مرتی کو چھوتے ہیں وہ برامبڑوات کی برائیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں رامانو جم کے بارے میں ایک پانگتے ہیں اور انجاتیوں کے برامبڑوات میں پریورتن ہونے کا سندھ رب ہے پسپتینی فلم کی جرورتوں کے ادھار پر آپ نے کردار کے بارے میں ہاس اور گم بھیرتا دونوں کا ایک عدبود سنتولن بنایا ہے بیکنٹم تک پہنچنے کی ان کی ہاس اسپادہ کانچھ فلم کی اس بندو کے بھی پریتا ہے کہ دھرتی پر سرک سمب ہوئے اگر ہم جمین اور ایک دوسرے کا سو سڑنا کرے اور یا اس بات کی انتر درشت ہے کہ ایسے دھرم کبھی کبھی لوگوں کو واسطہ اکتہ سے دھور کر دیتا ہے جس سے وہ پلائن وادی سمادھنوں کے لئے پرارتھنا کرتے ہیں ساتھ ہی تھنگلان کے مادہم سے ایک بار پھر رنجیت کو مکتی کے لئے نداؤ پہ نربھرتا سے مکت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں گاؤں والے بھی کسی اور کے خوشی کے سنسکرڑ کا پیچھا کرنے کی سکار ہونے کے نقصان کو دیکھتے ہیں فلم کا میرا سب سے پسندیدہ حصہ یا ہے کی کیسے نائک تھنگلان ایک نائک کی طرح بیوہار کرنے میں بہت سمیں لیتا ہے وہاں پیارا اور بھولا جرور لیکن اس کی سوچ پوری طرح سے گلت ہے سیدھ اسی لئے اسے کچھ سمیں کے لئے سیطان کہا جاتا ہے سیدھ اسی لئے وہاں ان سبھی جانوروں کو مارنے کے بارے میں اتنا بے پرواہ ہے جنہیں وہاں مار رہا ہے وہاں بے پرواہی سے ایک بھینس کئی ساپوں کا سر کار دیتا ہے اور ایک کالے تندوے کو پیٹتا ہے یا اس کروڑا کی انروب نہیں ہے جو رنجید نائک عام طور پر دکھانے میں سچم ہوتے ہیں بے سک اور بھی پرامپرے کھل نائک ہے ایک جگیاسو چالاک پرامپر پریویت سک ہے ابھیان کا پیٹس نیتا ہے جس کے بارے میں رنجید ہمیں سب سے لمبے سمیں تک انمان لگاتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب آپ امید کرتے ہیں کہ وہاں دوسرے بھاگ میں اپنا اصلی سروپ پرکٹ کرے گا تو وہاں احسان نہیں کرتا ہے اور آپ کو انتجار کرواتا رہتا ہے پھیلم کے سب سے بہترین پلوں میں سے ایک ہوا ہے جب وہاں گاؤں والوں کی مدد کرنے کی بات کرتا ہے اور برامپرل سپروائیچر اس کی انگریجی کا گلت انواد کرتا ہے حالانکہ دھنگلان اسے صحیح میں سمجھ لیتا ہے اور یہاں ایک پیارا پل بن جاتا ہے ہم رنجید کی فلمگرافی میں ایسے کئی پل دیکھنے کے عادی ہیں ساموہک پل جو عرض کی قیمت پر نہیں آتے ہیں یہاں رنجید کی سوچ اور سلپ کا پرتیک ہے جو ان فلموں میں ڈالا گیا ہے حالانکہ میں دھنگلان سے اتنا پرباوت نہیں ہوا جتنا کی انی فلموں سے ہوا پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کام کو کھارش کرنا انیائے ہوگا اس کا مطلب ہوگا کچھ مہتپور سڑوں کو سوکار کرنے سے انکار کرنا جیسے کہ انتیم لڑائی کا درہ سے جو دن اور رات میں گھٹت ہوتا ہے جو سمجھ کے ساتھ پھیلتا ہوا پرتیت ہوتا ہے ایک اتپیڑک اور اتپیڑت کے بیچ کے لڑائی نشچی روپ سے ایک ایسے لڑائی ہے جو ہمیشہ کیلئے چلیا رہی ہے اس فلم نرماتان نے اب تک جو کچھ بھی چھوا ہے وہ سونے میں بدر گیا ہے ساتھ اس بار پرڑام اتنے ساندار نہیں ہے لیکن یہ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی روپ کے ساتھ اور عدق بیواقی سے پریوک کر رہا ہے اس طرح کی کہانیا مکہ دارہ میں سینیما میں اور کسی اسٹار کے ساتھ کہی جا سکتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک طرح کا سونا ہے تھنگلان میں بریٹسوں کو کولار گولڈ فیلڈ سے سونا نکالنے کے اپنے پریاسوں کے بار بار اسپلتہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے سپلتہ کے لئے بیتاپ ہوئے اتری آرکٹک چھتر کے ایک چھوٹے سے سمدھائے بیپور کے گرامیڑوں کی مدد لیتے ہیں بیپور کے لوگ اپنی جمین پر کھیتے کر کے سنتوشت ہیں لیکن یہ سانتی تب بھنگ ہو جاتی ہے جب اسطحانی جمیندار ان کی آجاتی سے ناکس ہو کر ان کی فصلوں کو آگ لگا دیتا ہے وہ انگریزوں کو دے کرو کا بھکتان کرنے کی پیسکس کرتا ہے لیکن کیول تب ہی جب گرامیڑ اپنی جمین سومتے اور اپنے سمپت پر مزدور بن جائیں اپنے لوگوں کو جمیندار کی اتیچار سے مکت کرانے کے لئے تھنگلان اینیچین بکرم سونا کھوجنے میں انگریزوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہانی اس بات کے اردگرد گھومتی ہے کہ کیا تھنگلان سونا کھوجنے میں سفل ہوتا ہے اور کیا اس سے انس کے لوگوں کو آجادی ملتی ہے نردیسک پارنجیت نے اتپیڑن سمتائے اس کے سکھت اتحاصوں کو بہت ہی کسلتا سے جوڑا ہے جنہوں نے سونے کے تلاش میں اپنے جیون کا بلیدان دیا اور بھومی سے ان کے جڑاؤں کی لوگ کتھاؤں کو بھی اس میں سامل کیا ہے فلم کے دو الگ الگ بھاگوں میں بیواجن کیا گیا ہے پہلا بھاگ جمیندار کے اتپیڑن کے تحت اپنی چمین کھونے والے اکرامیڑوں پر کے اندریت ہے اور مکتی کی امید میں انگریجوں کی زہادہ کرتے ہیں جبکہ دوسرے بھاگ میں انہیں انگریجوں کے خلاب جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے جب انہیں پتا چلتا ہے کہ انہیں گلام بنایا جا رہا ہے تو وہ اپنی چمین کے لئے لڑتے ہیں حالانکہ تھنگلان پرامپرک بیوسائق پتکٹا کا انسرار نہیں کرتا ہے لیکن لوگوں اور ان کے جیون کے طریقے کا چطر درشکو کو آکرشت کرتا ہے ورثمان اور عدید کے بیج بدلتی کہانی شروع میں درشکو کو بھرمیت کر سکتی ہے لیکن یہ ایک بھاپی اور منورنجک سرموت کرس پر سمابد ہوتی ہے جی بی پرکاس کا بیکراؤنڈ اسکور فلم میں جان پھونکتا ہے تتھا پوری فلم میں تناؤ اور بھوت مگہرائی بنائے رکھتا ہے چیان بکرم نے ایک ایسا ابنے کیا ہے جو جیون بھریاد رہنے والا ہے جس سے آپ کو آشر ہوتا کی کیا بھاپیس میں بھی ایسا دمدار اپنے تیکھنے کو ملے گا پاروطی، تھرووطی، مالوکہ مہنن، پسپتھی اور ہری کرشنان سبھی نے اپنے کرداروں میں بہترین اپنے کیا ہے اور سکرین پر اپنا سرفشش پردرسن کیا ہے پارنجیت واقعی جانتے ہیں کہ دنیا کیسے بنائی جاتی ہے تھنگلان کے دوران ایک بار بھی آپ کو اس کی اتحاسک شٹنگ کی پرماڑکتہ پر سندے نہیں ہوتا کپڑے، بھانسا، بیوہار گنگم ماں، ان کے بچوں ان کے سمدائی کی بھوم اور جیون میں لمبے سمیسے اس فلم نرماتا کی اپنی فلم میں سمداؤ کا نرمات کرنے کی چھمتا ایک فریم میں کئی پرماڑک لوگوں کو سامل کرنے کی ان کی چھمتا کا پرشن سکرہا ہوں اور پھر سے تھنگلان میں انہوں نے اس کے لئے بہت اچھی نجر دکھائی ہے ادارڑ کے لئے دیکھے کہ وہ ملاوکہ مہنن کو یودھی دیوی کے روم میں کتنی آکرشک دھنگ سے پرشتت کرتے ہیں لیکن ہاں بالا سنیما میں پلے بڑھے ہونے کے کارل ہم جانتے ہیں کہ جب گرامیڑوں کو سانتی پور وقت بلکہ آتم نرباتہ سے جیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تو جلد ہی ڈراؤنی چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں دوسرے بھاگ کی شروعات میں بھی جب تھنگلان گرامیڑوں کو ایک سپنا بیچتا ہے اور ایک گانا بچتا ہے تو مجھے بھی اسی طرح کی در کی بھاؤنائیں محسوس ہوئیں اور نشطی روپ سے بالا فلم کی طرح ہم ان بھولے بھولے بھروسے مند لوگوں کو ایک ڈراؤنے گھر میں لے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں حالانکہ دونوں فلم نرماتہوں کے بیج بنیادی انتریہ آئے کہ بالا جہاں تھوڑا بھاگی وادی ہے وہی رنجیت ایک کرانتکاری ہے اور یہی کارل ہے کہ بہت والا گرامیڑوں کے سوشن کے طریقوں کے بارے میں بہت ادھک نہیں بتاتا ایک تیج منٹاس جو ساندار سلپ سکھ دکھاتا ہے اور اس کی پیڑا کے توریت سنیپ سوٹ کے مادھم سے سمی بیترے کو نشطہ بیت کرتا ہے ہاں ہاں وہ ایسا کہتا ہوا پردید ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کا سوشن کیسے کیا جا سکتا ہے کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن ہم کس اور بڑھ رہے ہیں بہت لمبے سمیت تک میں نہیں سمجھ پایا کہ تھنگلان کیا ہے کچھ سمیت کے لیے فلم سوشڑ کی کہانی لگتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ تھنگلان ساید ایک نائک کی طرح بھی سبھی لوگوں کو کچل دے گا اور انہیں سونے کے خنن کے سرم سے بچائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک الگ کولار گولڈ فیلڈز کہانی ہے جسے ہم پہلے ہی دو بھاگوں میں دیکھ چکے ہیں جیسے ہی پہلا بھاگ آگے بڑھتا ہے اور تھنگلان اور ٹیم اپنے برٹی ساکاؤ کے ساتھ ایک ابھیان پر نکلتے ہیں تھنگلان ایک ساہسک فلم کا روپ دھارڑ کرنا شروع کر دیتا ہے منوس بنام پرکرت کیونکہ وہ سبھی ایک ندی میں لگ بھگ ڈوب جاتے ہیں منوس بنام پرکرت پھر سے جب ایک کالا تندوا انہیں روکنے کے دھمکے دیتا ہے بیچ میں چادوی یہ تھا وردات کا بھی کافی حصہ ہے جس میں تھنگلان کو درستوں میں پیڑد کیا جاتا ہے جس میں ایک یوتہ دیبی ان کے پریوار کے بیبین سدسوں کو پریسان کرتی ہے آپ دیکھئے ایک کہانی ہے یا یا اتحاس ہے جو مدھک میں بتل گیا ہے جسے تھنگلان اور ان کے پوروچوں کو صدیوں سے پریسان کیا جائے ہے تھنگلان پر اس کے پربھاؤ کے پرماڑ کے لیے آپ کو اس ٹرانس پر دھیان دینا ہوگا جس میں وہ اپنے بچوں کو یا کہانی سناتے ہوئے سمادھی میں ہیں رنجیت اس لوگ قطعوں کے تھنگلان کے جیون میں جیونت ہونے کے سودشت بیچار کے ساتھ کھیلتا ہے یا ایک ایسی کہانی ہے جو سایت اس کے پرووجوں کے جیون میں گھٹیت ہوئی ہے یا ایک جانی پہچانی کہانی ہے جس میں گروہ پہچان اور سمپت کا تیاغ کیا جاتا ہے اور کسی اور کے لاف کے لیے محنت کی جاتی ہے تاکہ آپ کو مجدوری کے لیے ٹکڑے پھینکے جا سکے یا ایک مرتے ہوئے دیوتا کی آکرت سے خون بہنے کی کہانی ہے تاکہ جمین سونے میں بدل جائے اس کا ارث سمجھنا مشکل نہیں ہے اور پھر بھی ان سبھی ارثوں کے باوجود جیسے جیسے لوکتہ تھنگلان کے جیون میں چلتی ہے میں نے خود سے پوچھا کیا بہات مکروب سے اتنی سکتی سالی کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے کیا لوکتہ میں ہی سمجھ سیا ہے اور اسے کتنی آکرسک طریقے سے پرشتد کیا گیا ہے کیا ہمیں سادیہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کہانی نے تھنگلان کو کیسے پرباوت کیا اس سے پہلے کیا اس کے جیون پر حاوی ہو جائے کیا ہمیں ساد پہلے اس کے بارے میں اور جاننے کی ضرورت تھی روانش کی تلاس میں جگہ پر جاننے کی ساد اس طرح کے انترنگ چھڑوں کے لئے پریابت سمجھ نہیں ہے جنہیں رنجیت عام طور پر بہت اچھے سے پیش کرتے ہیں ساد اسی وجہ سے تھنگلان ایک عجیب طرح سے پرباوی فلم ہے بھلے ہی اس میں سب ہی بیچار موجود ہو اور اب اس سوشنی پردرسنوں سے بھی لیس خاص کر بکرم اور پاروتی جبکہ ہم پہلے سے ہی ان کی سامان اترکرشتہ کے بارے میں جانتے ہیں پھر بھی یہ دیکھنا اب اس سوشنی ہے کہ وہ اس فلم میں اپنی سارکتہ کے سال کتنے سہج ہیں وشمی کپڑے پہنے بکرم کو ایک ساموہک چھڑ کے روم میں بیچے جاتا ہے لیکن دیکھیں کہ وہ کتنی سادانی سے اسے کبھی بھی سامل نہیں کرتے ایک سمیں پر پاروتی کو بھی نیا پریدھان ملتا ہے اور وہ اس پر ایک پرکار کی بے باک ماسومیت کے ساتھ پرتکریا دیتی ہیں جو کی پردے پر کافی درلو ہیں تھنگلان ایک سسکت لگوکتہ کی طرح لگتا ہے جسے پیچر فلم کی آوت کے حساب سے پڑھایا گیا ہے ایک ایسے بکت کے بارے میں جو خود ایک لگوکتہ سے پریسان ہے جو اپنے جیور میں اسے ساکار ہوتے دیکھنے کے ابھی سسنی احساس سے ججھ رہا ہے یہ لگ بھگ مہان دکھت سونے کی کہانی کی اتھپتی کی طرح ہے لگ بھگ ایسا جیسے رنجیت خود سے پہنچ رہے ہوں کیا سب کہاں سے شروع ہوگا اور لٹورو کو ہماری سمپتی تک اتنی آسانی سے پہنچنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا لیکن پھر رنجیت یہاں بھی پوچھتا ہے اصلی سمپتی کیا ہے اصلی سونا کیا ہے سنکیت چریتر کا نام سنکیت فلم کے انت میں سنہرہ روب تھنگلان ایک خوجی دل کے بارے میں ایک فلم ہے جو سونے کے تلاز میں ہے ہاں لیکن یہ بھوتے گر لالچ کی علوصنا کرنے کے لئے پریابت گہری ہے یا ہمیں یہ بتا کر کی کسی کی پہنچان پریورر کے ساتھ سمجھ سپورڈ اصلی سمپتی ہے یا راجنیتی نہیں ہے یا درسن ہونے کے لئے پریابت گہرا ہے رنجیت بودھرم کی پرتی کاتمک مرتی کو چھوتے ہیں وہ برامبھڑواد کی برائیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں رامانو جم کے بارے میں ایک پانگتے ہیں اور انجاتیوں کے برامبھڑواد میں پریورتن ہونے کا سندھرب ہے پسپتینی فلم کی جرورتوں کے آدھار پر آپ نے کردار کے بارے میں ہاس اور گم بھیرتا دونوں کا ایک عدبود سندولن بنایا ہے بائکنٹم تک پہنچنے کی ان کی ہاس اسپادہ کانچہ فلم کی اس بندو کے بپریت ہے کہ دھرتی پر سرک سمبھو ہے اگر ہم جمین اور ایک دوسرے کا سو سڑھنا کرے اور یا اس بات کی انتر درشت ہے کہ کیسے دھرم کبھی کبھی لوگوں کو واسطہ اقتر سے دھور کر دیتا ہے جس سے وہ پلائین وادی سمادھنوں کے لئے پرارتھنا کرتے ہیں ساتھ ہی تھنگلان کے مادہم سے ایک بار پھر رنجیت کو مقتی کے لئے نداؤ پہ نربھرتا سے مقت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں گاؤں والے بھی کسی اور کے خوشی کے سنسکرڑ کا پیچھا کرنے کی سکار ہونے کے نقصان کو دیکھتے ہیں فلم کا میرا سب سے پسندیدہ حصہ یا ہے کہ کیسے نائک تھنگلان ایک نائک کی طرح بیوہار کرنے میں بہت سمجھ لیتا ہے وہاں پیارا اور بھولا جرور لیکن اس کی سوچ پوری طرح سے اتنا بے پرواہ ہے جنہیں وہ مار رہا ہے وہاں بے پرواہی سے ایک بھینس کئی ساپوں کا سرکار دیتا ہے اور ایک کالے تندوے کو پیٹتا ہے یا اس کروڑا کی انروب نہیں ہے جو رنجید نائک عام طور پر دکھانے میں سچم ہوتے ہیں بے سک اور بھی پرامپرے کھل نائک ہے ایک جگیہ سو چالاک پرامپر پریویت سک ہے ابھیان کا پیٹس نیتا ہے جس کے بارے میں رنجید ہمیں سب سے لمبے سمیں تک انمان لگاتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب آپ امید کرتے ہیں کہ وہ دوسرے بھاگ میں اپنا اصلی سروپ پرکٹ کرے گا تو وہاں احسان نہیں کرتا ہے اور آپ کو انتجا کرواتا رہتا ہے پیلم کے سب سے بہترین پلوں میں سے ایک ہوا ہے جب وہاں گاؤں والوں کی مدد کرنے کی بات کرتا ہے اور برامپر سپروائیچر اس کی انگریچی کا گلت انواد کرتا ہے حالانکہ دھنگلان اسے صحیح میں سمجھ لیتا ہے اور یہاں ایک پیارا پل بن جاتا ہے ہم رنجید کی فلمگرافی میں ایسے کئی پل دیکھنے کے عادی ہیں ساموہک پل جو اردھ کی قیمت پر نہیں آتے ہیں یہاں رنجید کی سوچ اور سلپ کا پرتیق ہے جو ان فلموں میں ڈالا گیا ہے حالانکہ میں دھنگلان سے اتنا پرباویت نہیں ہوا جتنا کی انی فلموں سے ہوا پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کام کو خارج کرنا انیائے ہوگا اس کا مطلب ہوگا کچھ مہتپورٹ سڑکوں کو سوکار کرنے سے انکار کرنا جیسے کہ انتیم لڑائی کا درہ سے جو دن اور رات میں گھٹیت ہوتا ہے جو سمجھ کے ساتھ پھیلتا ہوا پرتیت ہوتا ہے ایک اتپیڑک اور اتپیڑت کے بیچ کے لڑائی نشچی روپ سے ایک ایسی لڑائی ہے جو ہمیشہ کیلئے چلیا رہی ہے اس فلم نرماتان نے اب تک جو کچھ بھی چھوا ہے وہ سونے میں بدر گیا ہے ساتھ اس بار پرڈام اتنے ساندار نہیں ہے لیکن یہ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی روپ کے ساتھ اور عدق بیواقی سے پریوک کر رہا ہے اس طرح کی کہانیا مکہدارہ میں سینیما میں اور کسی اسٹار کے ساتھ کہی جا سکتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک طرح کا سونا ہے تھنگلان میں بریٹسوں کو کولار گولڈ فیلڈ سے سونا نکالنے کے اپنے پریاسوں کے بار بار اسپلتا کا سامنا کرنا پڑتا ہے سپلتا کے لیے بیتاپ ہوئے اتری آرکٹک چھتر کے ایک چھوٹے سے سمدھائے بیپور کے گرامیڑوں کی مدد لیتے ہیں بیپور کے لوگ اپنی جمین پر کھیتے کر کے سنتوشت ہیں لیکن یہ سانتی تب بھنگ ہو جاتی ہے جب اسٹھانی جمیندار ان کی آجاتی سے ناکس ہو کر ان کی فصلوں کو آگ لگا دیتا ہے وہ انگریجوں کو دے کرو کا بھکتان کرنے کی پیش کس کرتا ہے لیکن کیول تب ہی جب گرامیڑ اپنی جمین سومتے اور اپنے سمپت پر مزدور بن جائیں اپنے لوگوں کو جمیندار کے اتیچار سے مکت کرانے کے لئے تھنگلان انیچین بکرم سونا کھوجنے میں انگریجوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہانی اس بات کے اردگرد گھومتی ہے کیا تھنگلان سونا کھوجنے میں سفل ہوتا ہے اور کیا اس سے انس کے لوگوں کو آجادی ملتی ہے نردیسک پارنجیت نے اتپیڑن سمتائے اس کے سکھت اتحاسوں کو بہت ہی کسلتہ سے جوڑا ہے جنہوں نے سونے کی تلاش میں اپنے جیون کا بلیدان دیا اور بھوم سے ان کے جڑاؤں کی لوگ کتھاؤں کو بھی اس میں سامل کیا ہے فلم کے دو الگ الگ بھاگوں میں بیواجن کیا گیا ہے پہلا بھاگ جمیندار کے اتپیڑن کے تحت اپنی چمین کھونے والے اکرامیڑوں پر کے اندریت ہے اور مکتی کی امید میں انگریجوں کی زہدہ کرتے ہیں جبکہ دوسرے بھاگ میں انہیں انگریجوں کی خلاب جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے جب انہیں پتا چلتا ہے کہ انہیں گلام بنایا جا رہا ہے تو وہ اپنی چمین کے لئے لڑتے ہیں حالانکہ تھنگلان پرامپرک بیوسائق پتکٹا کا انسرار نہیں کرتا ہے لیکن لوگوں اور ان کے جیون کے طریقے کا چطر درشکو کو آکرشت کرتا ہے ورثمان اور عدید کے بیج بدلتی کہانی شروع میں درشکو کو بھرمیت کر سکتی ہے لیکن یہ ایک بھا بھی اور منورنجک سرموت کرس پر سمابد ہوتی ہے جی بی پرکاس کا بیک گراؤنڈ اسکور فلم میں جان پھونکتا ہے تتھا پوری فلم میں تناؤ اور بہوتمک گہرائی بنائے رکھتا ہے چیان بکرم نے ایک ایسا ابھینے کیا ہے جو جیون بھریاد رہنے والا ہے جس سے آپ کو آشر ہوتا کیا بھابس میں بھی ایسا دمدار اپنے تیکھنے کو ملے گا پارواتی تھروواتھی مالوکہ مہنن پسپتھی اور ہری کرشنان سبھی نے اپنے کرداروں میں بہترین ابھینے کیا ہے اور اسکرین پر اپنا سرپسیش پردرسن کیا ہے پارنجیت واقعی جانتے ہیں کہ دنیا کیسے بنائی جاتی ہے تھنگلان کے دوران ایک بار بھی آپ کو اس کی اتحاسک شٹنگ کی پرمالکتہ پرسندے نہیں ہوتا کپڑے بھانسا بیوہار گنگم ماں ان کے بچوں ان کے سمدائی کی بھوم اور جیون میں لمبے سمیسے اس فلم نرماتا کی اپنی فلم میں سمداؤ کا نرمات کرنے کی چھمتہ ایک پھرے میں کئی پرمالک لوگوں کو سامل کرنے کی ان کی چھمتہ کا پرشن سکرہ ہوں اور پھر سے تھنگلان میں انہوں نے اس کے لئے بہت اچھی نجر دکھائی ہے ادار کے لئے دیکھے کہ ملاوی کا موہنن کو یودھی دیوی کے روم میں کتنی آکرشک ڈھنگ سے پرشت کرتے ہیں لیکن ہاں بالا سنیما میں پلے بڑھے ہونے ہم جانتے ہیں کہ جب گرامیڑو کو سانتی پور وقت بلکی آتم نرب بھاتا سے جیتے ہوئے دکھا جاتا ہے تو جلد ہی ڈراؤنی چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں دوسرے بھاگ کی شروعات میں بھی جب تھنگ لان گرامیڑو کو ایک سپنا بیشتا ہے اور ایک گانا بجتا ہے تو مجھے بھی اسی ترے کی ڈر کی بھاؤنہ محسوس ہوئیں اور نشطی روپ سے بالا فلم کی طرح ہم ان بھولے بھولے بھروس مند لوکوں کو ایک ڈراؤنے گھر میں لے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں حالان کی دونوں فلم نرمات کے بیج بنیادی انتر یا آئے کی بالا جہاں تھوڑا بھاگ سنیپ سوڑ کے مادھم سے سمی بیترے کو نشطہ بیت کرتا ہے ہاں ہاں وہ ایسا کہتا ہوا پردید ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کا سوشڑ کی کیا جا سکتا ہے کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن ہم کس اور بڑھ رہے ہیں بہت لمبے سمی تک میں نہیں سمجھ پایا کہ تھنگلان کیا ہے کچھ سمی کے لیے فلم سوشڑ کی کہانی لگتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ تھنگلان سا ایک نائک کی طرح سب لوگوں کو کچل دے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایک الگ کولار گولڈ فیلڈز کہانی ہیں تھنگلان ایک ساحسک فلم کا روپ دھارڑ کرنا شروع کر دیتا ہے منوس بنام پرکرت کیونکہ وہ سب ایک ندی میں لگ بھگ ڈوب جاتے ہیں منوس بنام پرکرت پھر سے جب ایک کالا تندوا انہیں روکنے کے دھم کے دیتا ہے بیچ میں چادوی یہ تھا اور دات کا بھی کافی حصہ ہے جس میں تھنگلان کو درستوں میں پیڑی کیا جاتا ہے جس میں ایک یوطہ دیبی ان کے پریوار کے بیبین شدد کو پریشان کرتی ہے آپ دیکھئے ایک کہانی ہے جو مدھک میں بتل کیا ہے جس تھنگلان اور ان کے پروشوں کو صدیوں سے پریشان کیا جائے ہے تھنگلان پر اس کے پربھاؤ کے پرماڑ کے لئے آپ کو اس ٹرانس پر دھیان دینا ہوگا جس میں وہ اپنے بچوں کو یا کہانی سناتے ہوئے سمادھی میں ہیں رنجیت اس لوگ قطعوں کے تھنگلان کے جیون میں جیون ت ہونی کے سوڈشت بیچار کے ساتھ کھیلتا ہے یا ایک ایسی کہانی ہے جو ساید اس کے پروجیوں کے جیون میں گھٹیت ہوئی ہے یا ایک جانی پہچانی کہانی ہے جس میں گرو پہچان اور سمپت کا تیاغ کیا جاتا ہے اور کسی اور کے لاف کے لئے محنت کی جاتی ہے تاکہ آپ کو مجدوری کے لئے ٹکڑے پھینک جا سکے یا ایک مرتے ہوئے دیوتا کی آکرت سے کھون بہنے کی کہانی ہے تاکہ جمین سونے میں بدل جائے اس کا ارث سمجھنا مشکل نہیں ہے اور پھر بھی ان سبھی ارثوں کے باوجود جیسے جیسے لوگ کتھا تنگلان کے جیون جرورت ہے کہ اس کہانی نے تنگلان کو کیسے پرباوت کیا اس سے پہلے کیا اس کے جیون پر حاوی ہو جائے کہ ہمیں سائد پہلے اس کے بارے میں اور جاننے کی جرورت تھی اور بانش کی تلاس میں جگہ پر جاننے کی سائد اس طرح کے انترنگ چھڑو کے لئے پریاد سمیں نہیں ہے جنہیں رنجیت عام طور پر بہت اچھے سے پیش کرتے ہیں ساتھ اسی وجہ سے تھنگلان ایک عجیب طرح پرباوی فلم ہے بھلے ہی اس میں سب ہی بیچار موجود ہو اور اب اس وسنی پردرسنو سے بھی لیس خاص کر بکرم اور پاروطی جب ہم پہلے سے ہی ان کی سامان اترکرشتہ کے بارے میں جانتے ہیں پھر بھی یہ دیکھنا آفی سوشنی ہے کہ اس فلم میں اپنی ساری اکتہ کے سال کتنے سہج ہیں وشمی کپڑے پہنے بکرم کو ایک ساموہک چھڑکے روم میں بیچے جاتا ہے لیکن دیکھے کہ وہ کتنی ساردانی سے اسے کبھی بھی سامل نہیں کرتے ایک سمیں پر پاروتی کو بھی نیا پریدھان ملتا ہے اور وہ اس پر ایک پرکار کی بیباک معصومیت کے ساتھ پردکریا دیتی ہیں جو کی پردے پر کافی در لگ ہیں تھنگلان ایک سسکت لگو کتا کی دیکھنے کے ابھی سسنی احساس سے ججرہ ہے یہ لگ بھگ مہان دکھت سونے کی کہانی کی اتھ پتی کی ترے ہے لگ بھگ ایسا جیسا رنجیت خود سے پہنچ رہے ہوں کہ یہ سب کہاں سر ہوگا اور لٹورو کو ہماری سمپتی تک اتنی آسانی سے پہنچنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا لیکن پھر رنجیت یہ پوچھتا ہے اصلی سمپتی کیا ہے سنکیت چریتر کا نام سنکیت فلم کے انت میں سنہرہ روپ تھنگلان ایک خوجی دل کے بارے میں ایک فلم ہے جو سونے کی تلاس میں ہے ہاں لیکن یہ بھوت سپوڑ اصلی سمپت ہے یہ راجنیتی نہیں ہے یہ درسن ہونے کے لئے پریابت گہرا ہے تھنگلان کی یادرہ کے دوران رنجیت بود دھرم کی پرتی کاتم مرتی کو چھوتے ہیں رامان نجم کے بارے میں ایک پانگ تے ہے اور انجاتیوں کے برام برواد میں پریورتن ہونے کا سندھر ہے پسپتی نے فلم کی جرورتوں کے ادھار پر اپنے کردار کے بارے میں ہاس اور گم بھیرتا دونوں کا ایک عدبود سندھلن بنایا ہے بائکون ٹھم تک پہنچنے کی ان کی ہاس اس پادا کان چ فلم کی اس بند کے بیپریت ہے کہ دھرتی پر سرک سمب ہو ہے اگر ہم جمین اور ایک دوسرے کا سو سو نہ کرے اور یا اس بات کی انتر درشت ہے کہ دھرم کبھی کبھی لوگوں کو واسط اکتہ سے دور کر دیتا ہے جس سے وہ پلائین وادی سمادھنوں کے لئے پرارتھ نہ کرتے ہیں ساتھ ہی تھنگلان کے مادہم سے ایک بار پھر رنجیت کو مکتی کے لئے نداؤ پہ نربھرت سے مکت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں گاؤ والے بھی کسی اور کے خوشی کے سنسکرل کا پیچھا کرنے کی سکار ہونے کے نقصان کو دیکھتے ہیں فلم کا میرا سب سے پسندیدہ حصہ یا ہے کی نائیک تھنگلان ایک نائیک کی طرح بیوہار کرنے میں بہت سمی لیتا ہے وہ پیارا اور بھولا جرور لیکن اس کی سوچ پوری طرح سے غلط ہے سید اسی لئے اسے کچھ سمی کے لئے سیطان کہا جاتا ہے سید اسی لئے وہ ان سب جانور کو مارنے کے بارے میں اتنا بے پرواہ ہے جنہ وہ مار رہا ہے وہ بے پرواہ ہی سے ایک بھینس کئی ساپوں کا سر کار دیتا ہے اور ایک کالے تندوے کو پیٹتا ہے یا اس کروڑا کی انروب نہیں ہے جو رنجیت نائک عام طور پر دکھانے میں سچ ہم ہوتے ہیں بے سک اور بھی پرامبر کھل نائک ہے ایک جگی سو چالاک پرامبر پریویت سک ہے ابھیان کا پیٹس نیت ہے جس کے بارے میں رنجیت ہمیں سب سے لمبے سمئے تک انمان لگاتا رہتا ہے یہاں تک جب آپ امید کرتے ہیں کہ وہ دوسرے بھاگ میں اپنا اصلی شروع پرکٹ کرے گا تو وہ ایسا نہیں کرتا ہے اور آپ کو انتجار کرواتا رہتا ہے فلم کے سب سے بہترین پلوں میں سے ایک ہوا ہے جب وہ گاؤں والوں کی مدد کرنے کی بات کرتا ہے اور برامبر سپروائیزر اس کی انگریجی کا ساموحک پل جو ارث کی قیمت پر نئی آتے ہیں یہ رنجیت کی سوچ اور سلپ کا پرتیق ہے جو ان فلموں میں ڈالا گیا ہے حالان کہ میں دھنگلان سے اتنا پرباویت نہیں ہوا جتنا کی انی فلموں سے ہوا پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کام کو خارج کرنا انیائے ہوگا اس کا مطلب ہوگا کچھ مہت پور سڑو کو سکار کرنے سے انکار کرنا جیسے انتیم لڑائی کا درہ سے جو دن اور رات میں گھٹت ہوتا ہے جو سمعے کے ساتھ پھیلتا ہوا پرتیت ہوتا ہے ایک اتپیڑک اور اتپیڑت کے بیچ کے لڑائی نشچی روپ سے ایک ایسی لڑائی ہے جو ہمیشہ کی لیے چلی آ رہی ہے اس فلم نرماتان نے اب تک جو کچھ بیچ ہوا ہے وہ سونے میں بدر گیا ہے ساتھ اس بار پرگام اتنے ساندار نہیں ہے لیکن یہ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی روپ کے ساتھ اور عدق بیواقی سے پریوک کر رہا ہے اس طرح کی کہانیا مکہدھارا میں سینیما میں اور کسی اسٹار کے ساتھ کہی جا سکتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک طرح کا سونا ہے دھنگلان میں بریٹیسوں کو کولار گولڈ فیلڈ سے سونا نکالنے کے اپنے پریاسوں کے بار بار اسپلتا کا سامنا کرنا پڑتا ہے سپلتا کے لئے بیتاب ہوئے اتری آرکٹک چھتر کے ایک چھوٹے سسمدہ بیپور کے گرامیڑوں کی مدد لیتے ہیں بیپور کے لوگ اپنی جمین پر کھیتے کر کے سنتوشت ہیں لیکن یہ سانتی تب بھنگ ہو جاتی ہے جب استھانی جمین دار ان کی آجاتی سے ناکس ہو کر ان کی فصلوں کو آگ لگا دیتا ہے وہ انگریزوں کو دے کرو کا بھکتان کرنے کی پیش کرتا ہے لیکن کیول تب ہی جب کرامیڑ اپنی جمین سومت اور اپنے سمپت پر مزدور بن جائیں اپنے لوگوں کو جمین دار کے اتیچار سم مکت کرانے کے لئے تھنگ لان سونا کھوجنے میں انگریزوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہانی اس بات کے اردگرد گھومتی ہے کیا تھنگ لان سونا کھوجنے میں سفل ہوتا ہے اور کیا اس سے ان کے لوگوں کو آجادی ملتی ہے نردی سک پارنجیت نے اتپیڑن سمت آئے اس کے سکھت اتحاسوں کو بہت ہی کسلتا سے جوڑا ہے جنہوں نے سونے کے تلاس میں اپنے جیون کا بلیدان دیا اور بھوم سے ان کے جڑاؤ کی لوگ کتھاؤ کو بھی اس میں سامل کیا ہے پہلا بھاگ جمیندار کے اتپیڑن کے تحت اپنی چمین کھونے والے اگرامیڑوں پر کے اندریت ہے اور مکتی کی امید میں انگریجو کی زہادہ کرتے ہیں جبکہ دوسرے بھاگ میں انہیں انگریجو کے خلاب جاتے ہوئے دکھا گیا ہے جب انہیں پتا چلتا ہے کہ انہیں گلام بنائی جا چیان بکرم نے ایک ایسا ابھنے کیا ہے جو جیون بھریاد رہنے والا ہے جس سے آپ کو آشر ہوتا کی کیا بھابیس میں بھی ایسا دمدار اپنے دیکھنے کو ملے گا پاروطی تھرو اوثی مالوکہ موہنن پسپتھی اور ہری کرشنان سبھی نے اپنے کرداروں میں بہترین ابھنے کیا ہے اور سکرین پر اپنا سرب سیس پر درسن کیا ہے پارنجیت واقعی جانتے ہیں کہ دنیا کیسے بنائی جاتی ہے تھنگلان کے دوران ایک بار بھی آپ کو اس کی اتحاسک شٹنگ کی پر مالکہ پر سند نہیں ہوتا کپڑے بھانس بیوہار گنگم ما ان کے بچوں ان کے سمدائی کی بھوم اور جیون میں لمبے سمیسے اس فلم نرمات کی اپنی فلم میں سمداؤ کا نرمات کرنے کی چھمتہ ایک پھرے میں کئی پر مالکہ لوگوں کو سامل کرنے کی ان کی چھمتہ کا پر سن سک رہا ہوں اور پھر س تھنگ لان میں انہوں نے اس کے لئے بہت اچھے نظر دکھائی ہے ادھار کے لئے دیکھے کہ ملاوی کا موہنن کو یودھی دیوی کے روم میں کتنی آکرشک ڈھنگ سے پرستط کرتے ہیں لیکن ہاں بالا سنیما میں پلے بڑھے ہونے کے کارل ہم جانتے ہیں کہ جب گرامیڑو کو سانتی پور وقت بلکی آتم نربھات سے جیتے ہوئے دکھا جاتا ہے تو جلد ہی ڈراؤنی چیزے سامنے آنے لگتی ہیں دوسرے بھاکی شروعات میں بھی جب تھنگ لان گرامیڑو کو ایک سپنا بیچتا ہے اور ایک گانا بچتا ہے تو مجھے بھی اسی طرح کی بھاونا محسوس ہوئیں اور نشطی روپ سے بالا فلم کی طرح ہم ان بھولے بھولے بھروس مند لوگ کو ایک ڈراؤنے گھر میں لے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں حالان کی دونوں فلم نرمات ہو کے بیج بنیادی انتریا آئے کی بالا جہاں تھوڑا بھاگ وادی ہے وہی رنجیت ایک کرانتکاری ہے اور یہی کار رہے کی باد والا گرامیڑوں کے سوشن کے طریقوں کے بارے میں بہت ادھک نہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کا سوشڑ کی کیا جا سکتا ہے کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن ہم کس اور بڑھ رہے ہیں بہت لمبے سمیہ تک میں نہیں سمجھ پایا کہ تھنگلان کیا ہے کچھ سمیہ کے لیے فلم سوشڑ کی کہانی لگتی ہے اور آپ کو لگتا جیسے ہی پہلا بھاگ آگے بڑھتا ہے اور تھنگلان اور ٹیم اپنے بٹی ساکھاؤ کے ساتھ ایک ابھیان پر نکلتے ہیں تھنگلان ایک سہاسک فلم کا روپ دھارڑ کرنا شروع کر دیتا ہے منوس بنام پرکرت کیونکہ وہ سب ایک ندی میں لگ بھگ ڈوب جاتے بھی ان کے پریوار کے بیبین صدی کو پریسان کرتی ہے آپ دیکھئے ایک کہانی ہے یا یا اتحاس ہے جو مدھک میں بتل گیا ہے جسے تھنگلان اور ان کے پوروچوں کو صدیوں سے پریسان کیا گیا ہے تھنگلان پر اس کے پربھاؤ کے پرماڑ کے لئے آپ کو اس ٹرانس پر یا ایک مرتے ہوئے دیوتا کی آکرت سے خون بہنے کی کہانی ہے تاکہ جمین سونے میں بدل جائے اس کا ارث سمجھنا مشکل نہیں ہے اور پھر بھی ان سبھی ارثوں کے باوجود جیسے جیسے لوکتہ تھنگلان کے جیون میں چلتی ہے میں نے خود سے پوچھا کیا بھات نے تھنگلان کو کیسے پربھاویت کیا اس سے پہلے کیا اس کے جیون پر حاوی ہو جائے کہ ہمیں سائد پہلے اس کے بارے میں اور جاننے کی ضرورت تھی اور بانش کی تلاس میں جگہ پر جانے کی سائد اس طرح کے انترنگ چھڑو کے پریاد سمجھ نہیں ہے جنہیں رنجیت انہوں سے بھی لیس خاص کر بکرم اور پار بطی جب کی ہم پہلے سے ہی ان کی سامان اترک شٹا کے بارے میں جانتے ہیں پھر بھی یہ دیکھنا ابھی سوشنی ہے کہ اس فلم میں اپنی ساری تا کے سال کتنے سہج ہیں وشمی کپڑے پہنے بکرم کو ایک ساموحک چھڑ کے روم میں بیچے جاتا ہے لیکن دیکھے کہ وہ کتنی سادانی سے اسے کبھی بھی سامل نہیں کرتے ایک سامنے پر پاربتی کو بھی نیا پریدھان ملتا ہے اور وہ اس پر ایک پرکار کی بے باک معصومیت کے ساتھ پردکریا دیتی ہیں جو کی پردے پر کافی دور لہ ہیں تھنگلان ایک سکت لگو کتا کی طرح لگتا ہے جسے فیچر فلم کی آوت کے حساب سے پڑھا گیا ہے ایک ایسے بکت کے بارے میں جو ایک لگو کتا سے پریسان ہے جو اپنے جیور میں اسے ساکار ہوتے دیکھنے کے ابی سسنی احساس سے ججرہ ہے یہ لگ بھگ مہان دکھد سونے کی کہانی کی اتھپت کی ترے ہے لگ بھگ ایسا جیسے رنجیت خود سے پہنچ رہے ہوں کیا سب کہاں سر ہوگا اور لٹورو کو ہماری سمپتی تک اتنی آسانی سے پہنچنے کیلئے کیا کرنا پڑے گا لیکن پھر رنجیت یا پوچھتا ہے اصلی سمپتی کیا ہے اصلی سونا کیا ہے سنکیت چریتر کا نام سنکیت فلم کے انت میں سنہرہ روب تھنگلان ایک خوجی دل کے بارے میں ایک فلم ہے جو سونے کے تلاز میں ہے ہاں لیکن یہ بھوتے لالچ کی علوث نہ کرنے کے لئے پریابت گہری ہے یا ہمیں یہ بتا کر کی کسی کی پہنچان پریور کے ساتھ سمجھ سپور اصلی سمپت ہے یا راجنیتی نہیں ہے یا درسن ہونے کے لئے پریابت گہرا ہے تھنگلان کی یادرہ کے دوران رنجیت بود دھرم کی پرتی کاتم مرتی کو چھوتے ہیں اور برامبڑ واد کی برائیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں رامان نجم کے بارے میں ایک پانگتے ہے اور ان جاتیوں کے برامبڑ واد میں پریورتن ہونے کا سندھر ہے پسپتی نے فلم کی جرورتوں کے ادھار پر اپنے کردار کے بارے میں ہاس اور گم بھیرت دونوں کا ایک عدبود سنتولن بنایا ہے بائکن ٹھم تک پہنچنے کی ان کی ہاس اس پادا کان چھ فلم کی اس بند کے بیپریت ہے کہ دھرتی پر سرک سمب ہو ہے اگر ہم جمین اور ایک دوسرے کا سو سڑھنا کرے اور یا اس بات کی انتر درشت ہے کہ دھرم کبھی کبھی لوگوں کو واسط اقت سے دور کر دیتا ہے جس سے وہ پلائن وادی سمادھنوں کے لئے پرارتھنا کرتے ہیں ساتھ ہی تھنگلان کے مادہم سے ایک بار پھر رنجیت کو مقتی کے لئے نداؤ پہ نربھرت سے مقت ہوتے دیکھتے ہیں گاؤں والے بھی کسی اور کے خوشی کے سنسکرڑ کا پیچھا کرنے کی سکار ہونے کے نقصان کو دیکھتے ہیں فلم کا میرا سب سے پسندیدہ حصہ یہ ہے کی کیسے نائک تھنگلان ایک نائک کی طرح بیوہار کرنے میں بہت سمی لیتا ہے وہ پیارا اور بھولا جرور لیکن اس کی سوچ پوری طرح سے غلط ہے سید اسی لیے اسے کچھ سمی کے لیے سیطان کہا جاتا ہے سید اسی لیے وہ ان سب جانور کو مارنے کے بارے میں اتنا بے پرواہ ہے جنہ مار رہا ہے وہ بے پرواہ ہی سے ایک بھینز کئی ساپوں کا سر کار دیتا ہے اور ایک کالے تندوے کو پیٹتا ہے یا اس کروڑا کی انروب نہیں ہے جو رنجیت نائک عام طور پر دکھانے میں سچ ہوتے ہیں بے سک اور بھی پرام پر کھل نائک ہے ایک جگی سو چالا پرام بھڑ پری ویت سک ہے ابھیان کا پیٹس نیتا ہے جس کے بارے میں رنجیت ہمیں سب سے لمبے سمیں تک انمان لگاتا رہتا ہے یہاں تک جب آپ امید کرتے ہیں کہ وہ دوسرے بھاگ میں اپنا اصلی سروپ پرکڑ کرے گا تو وہ احسان نہیں کرتا ہے اور آپ کو انتجار کرواتا رہتا ہے فلم کے سب سے بہترین یہاں ایک پیارا پل بن جاتا ہے ہم رنجیت کی فلم گرافی میں ایسے کئی پل دیکھنے کے آدھی ہیں ساموہ پل جو ارث کی قیمت پر نہیں آتے ہیں یہ رنجیت کی سوچ اور سلوپ کا پرتیق ہے جو ان فلم میں ڈالا گیا ہے حالان کہ میں دھنگ لان سے اتنا پرباویت نہیں ہوا جتنا کی ان فلم سے ہوا پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کام کو خارج کرنا ان یعی ہوگا اس کا مطلب ہوگا کچھ مہت جو کچھ بھی چھوا ہے وہ سونے میں بدر گیا ہے ساتھ اس بار پرڑام اتنے ساندار نہیں ہے لیکن یہ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی روپ کے ساتھ اور عدق بیواقی سے پریوک کر رہا ہے اس طرح کی کہانیا مکھیدارہ میں سنیما میں اور کسی سٹار کے ساتھ کہی جا سکتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک طرح کا سونا ہے دھنگلان میں بریٹسوں کو کولار گولڈ فیلڈ سے سونا نکالنے کے اپنے پریاسوں کے بار بار اس پھلتا کا سامنا کرنا پڑتا ہے سپھلتا کے لئے بیتاب ہوئے اتری آرکٹک چھتر ان کی فصلوں کو آگ لگا دیتا ہے وہ انگریزوں کو دے کرو کا بھکتان کرنے کی پیش کرتا ہے لیکن کیول تب ہی جب کرامیر اپنی جمین سومتے اور اپنے سمپت پر مزدور بن جائیں اپنے لوگوں کو جمین دار کے اتیچار سم مکت کرانے کے لئے تھنگلان سونا کھوجنے میں انگریزوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہانی اس بات کے اردگرد گھمتی ہے کیا تھنگلان سونا کھوجنے میں سفل ہوتا ہے اور کیا اس سے ان کے لوگوں کو آجادی ملتی ہے نردی سک پار انجید نے اتپیڈن سمت آئے اس کے سکھت اتحاسوں کو بہت ہی کسلتا سے جوڑا ہے جنہوں نے سونے کے تلاس میں اپنے جیون کا بلیدان دیا اور بھوم سے ان کے جڑاؤ کی لوگ کتھاؤ کو بھی اس میں سامل کیا ہے پہلا بھاگ جمیندار کے اپنی چمین کھونے والے گرامیڑوں پر کے اندرد ہے اور مکتی کی چمین کے لیے لڑتے ہیں حالان کہ تھنگلان پرامپرک بیوسائق پتکٹا کا انسرار نہیں کرتا ہے لیکن لوگوں اور ان کے جیون کے طریقے کا چطر درشکو کو آکر شد کرتا ہے ورثمان اور حدید کے بیچ بدلتی کہانی شروع میں درشکو کو بھرمیت کر سکتی ہے لیکن ہی آئیک بھابی اور منورن چک سرموت کرس پر سمابد ہوتی ہے جی بی پرکاس کا بیگراؤنڈ اسکور فلم میں جان پھونکتا ہے تثہ پوری فلم میں تناؤ اور بھوات مگ گہرائی بنائے رکھتا ہے چیان بکرم نے ایک ایسا ابھی نہیں کیا ہے جو جیون میں بہترین ابھی نہیں کیا ہے اور سکرین پر اپنا سرپ سیش پر درسن کیا ہے پارنجیت واقعی جانتے ہیں کہ دنیا کیسے بنائی جاتی ہے تھنگلان کے دوران ایک بار بھی آپ کو اس کی اتحاس شٹ کی پر مار اکتا پر سند نہیں ہوتا کپڑے بھانس بیوہار گنگم ما ان کے بچوں ان کے سمدائی کی بھوم اور جیون میں لمبے سمیسے اس فلم نرمات کی اپنی فلم میں سمداؤ کا نرمات کرنے کی چھمتا ایک پھرے میں کئی پر مار لوگوں جب تھنگلان گرامیڑوں کو ایک سپنا بیچتا ہے اور ایک گانا بچتا ہے تو مجھے بھی اسی طرح کی بھاونا محسوس ہوئیں اور نشطی روپ سے بالا فلم کی طرح ہم ان بھولے بھولے بھروسے مند لوگوں کو ایک ڈراؤنے گھر میں لے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں حالان کی دونوں فلم نرمات آؤ کے بیج بنیادی انتریا آئے کی بالا جہاں تھوڑا بھاگ وادی ہے وہ ہی رنجیت ایک کرانتکاری ہے اور یہ کار رہے ہے کہ بہت والا گرامیڑوں کے سوسن کے طریقوں کے بارے میں بہت ادھک نہیں بتاتا ایک تیج منٹاس جو کیا جا سکتا ہے کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن ہم کس اور بڑھ رہے ہیں بہت لمبے سمیہ تک میں نہیں سمجھ پایا کہ تھنگلان کیا ہے کچھ سمیہ کے لیے فلم سوشل کی کہانی لگتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ تھنگلان سا دیکھ نائک کی ترہوی سبھی لوگوں کو کچل دے گا اور انہیں سونے کے خنن کے سرم سے بچائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک الگ کولار گولڈ فیلڈز کہانی ہے جسے ہم پہلے ہی دو بھاگو میں دیکھ چکے ہیں جیسے ہی پہلا بھاگ آگے بڑھتا ہے اور سبنا پرکرت پھر سے جب ایک کالا تیندوا انہیں روکنے کے دھم کے دیتا ہے بیچ میں چادوی اتھا وردات کا بھی کافی حصہ ہے جس میں تھنگلان کو درستوں میں پیڑید کیا جاتا ہے جس میں ایک یوطہ دیبی ان کے پریوار کے بیبھون سدرستوں کو پریشان کرتی ہے آپ دیکھ ایک کہانی ہے یا یا اتحاس ہے جس تھنگلان اور ان کے پوروجوں کو صدیوں سے پریشان کیا ہے تھنگلان پر اس کے پربھاؤ کے پرمار کے لئے آپ کو اس ٹرانس پر دھیان دینا ہوگا جس میں وہ اپنے بچوں کو یا کہانی سناتے ہوئے سمادھی میں کے جیون میں گھٹیت ہوئی ہے یا ایک جانی پہچانی کہانی ہے جس میں گرو پہچان اور سمپت کا تیاغ کیا جاتا ہے اور کسی اور کے لاف کے لئے محنت کی جاتی ہے تاکی آپ کو مجدوری کی لئے ٹکڑے پھینک جا سکے یا ایک مرتے ہوئے دیوتہ کی یا کرت سے خون بہنے کی کہانی ہے تاکی جمین سونے میں بدل جائے اس کا ارث سمجھنا مشکل نہیں ہے اور پھر بھی ان سبھی ارثوں کے باوجود جیسے جیسے لوکتہ تھنگلان کے جیون میں چلتی ہے میں نے خود سے پوچھا کیا بہات مکروب سے اتنی سکت سالی کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے کی لوکتہ میں ہی سمجھ سیا ہے اور اس سے کتنی آکرسک طریقے سے پرشت کیا گیا ہے کی ہمیں ساد یا جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کہانی نے تھنگلان کو کیسے پر بھاوت کیا اس سے پہلے کی یا اس کے جیون پر حاوی ہو جائے کہ ہمیں ساد پہلے اس کے بارے میں اور جاننے کی ضرورت تھی روانش کی تلاس میں جگہ پر جانے کی ساد اس طرح کے انترنگ چھڑو کے لئے پریابت سمجھ نہیں ہے جنہیں رنجیت عام طور پر بہت اچھے سے پیش کرتے ہیں ساد اس وجہ تھنگلان ایک عجیب طرح پربھاوی فلم ہے بھلے ہی اس میں سبھی بیچار موجود ہو اور اب اس وسنی پردرسنوں سے بھی لیس خاص کر بکرم اور پاروتی جبکی ہم پہلے سے ہی ان کی سامان اترکرشتہ کے بارے میں جانتے ہیں پھر بھی یہ دیکھنا ابھی سوشنی ہے کہ اس فلم میں اپنی سار اقت کے سال کتنے سہج ہیں وشمی کپڑے پہن بکرم کو ایک ساموہک چھڑ کے روم میں بیچے جاتا ہے لیکن دیکھے کہ کتنی سادانی سے اسے کبھی بھی سامل نہیں کرتے ایک سمیں پر پاروتی کو بھی نیا پردھان ملتا ہے اور وہ اس پر ایک پرکار کی بے باک معصومیت کے ساتھ پردکریا دیتی ہیں جو کی پردے پر کافی در لو ہیں تھنگلان ایک سسکت لگو کتا کی طرح لگتا ہے جسے فیچر فلم کی آوت کے حساب سے پڑھا گیا ہے ایک ایسے بکت کے رہے لگ بک ایسا جیسے رنجیت خود سے پہنچ رہے ہوں کیا سب کہاں سر ہوگا اور لٹورو کو ہماری سمپتی تک اتنی آسانی سے پہنچنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا لیکن پھر رنجیت یہا بھی پوچھتا ہے اصلی سمپتی کیا ہے اصلی سونا کیا ہے سنکیت چریتر کا نام سنکیت فلم کے انت میں سنہرہ روپ تھنگلان ایک خوجی دل کے بارے میں ایک فلم ہے جو سونے کے تلاز میں ہے ہاں لیکن یہاں ہوتے گر لالچ کی الوسنا کرنے کے لئے پریابت گہرہ ہے یا ہمیں یہ بتا کر کسی کی پہنچان پریور کے ساتھ سمجھ سپور آست اصلی سم پت ہے یا راجنیتی نہیں ہے یا درسن ہونے کے لئے پریابت گہرہ ہے تھنگلان کی یادرہ کے دوران رنجیت بود دھرم کی پرتی کاتم مرتی کو چھوتے ہیں اور برامبڑ واد کی برائیو کے بارے میں بات کرتے ہیں رامان نجم کے بارے میں ایک پانگ دے اور انجاتیوں کے پرامبڑ واد میں پریورتن ہونے کا سندھ رب ہے پسپتنی فلم کی جرورتوں کے ادھار پر اپنے کردار کے بارے میں خاص اور گم بھیرتہ دونوں کا ایک عدبود سندولن بنایا ہے بائکن ٹھم تک پہنچنے کی ان کی ہاتھ سپاد آکان چھ فلم کی اس بند کے بیپریت ہے کہ دھرتی پر سرک سمب ہو ہے اگر ہم جمین اور ایک دوسرے کا سو سڑنا کرے اور یا اس بات کی انتر درش حقیقی سے دھرم کبھی کبھی لوگوں کو واشت اکتہ سے دور کر دیتا گاؤں والے بھی کسی اور کے خوشی کے سنسکرڑ کا پیچھا کرنے کی سکار ہونے کے نقصان کو دیکھتے ہیں فلم کا میرا سب سے پسندیدہ حصہ یا ہے کی کیسے نائک تھنگلان ایک نائک کی طرح بیوہار کرنے میں بہت سمجھ لیتا ہے وہ پیارا اور بھولا جرور کئی ساپوں کا سر کار دیتا ہے اور ایک کالے تندوے کو پیٹتا ہے یا اس کروڑا کی انروب نہیں ہے جو رنجید نائک عام طور پر دکھانے میں سچھم ہوتے ہیں بے سک اور بھے پرام پر کھل نائک ہے ایک جگی سو چال پرام بھڑ پری ویت سک ہے کرے گا تو وہ ایسا نہیں کرتا ہے اور آپ کو انتجار کرواتا رہتا ہے فلم کے سب سے بہترین پلوں میں سے ایک ہوا ہے جب وہ گاؤں والوں کی مدد کرنے کی بات کرتا ہے اور برام پر سپروائیزر اس کی انگریجی کا گلت انواد کرتا ہے حالانکہ تھنگلان اسے صحیح میں سمجھ لیتا ہے اور یہاں ایک پیارا پل بن جاتا ہے ہم رنجیت کی فلم گرافی میں ایسے کئی پل دیکھنے کے عادی ہیں ساموہ پل جو ارث کی قیمت پر نہیں آتے ہیں یہ رنجیت کی سوچ اور سلوپ کا پرتیق ہے جو ان فلم میں ڈال کرنا جیسے کہ انتیم لڑائی کا درہ سے جو دن اور رات میں گھٹت ہوتا ہے جو سمجھ کے ساتھ پھیلتا ہوا پرتید ہوتا ہے ایک اتپیڑک اور اتپیڑت کے بیچ کے لڑائی نشتی روپ سے ایک ایسے لڑائی ہے جو ہمیشہ کیلئے چلیا رہی ہے اس اس طرح کی کہانیا مکہدھارا میں سینیما میں اور کسی اسٹار کے ساتھ کہی جا سکتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک طرح کا سونہ ہے دھنگلان میں بریٹسوں کو کولار گولڈ فیلڈ سے سونہ نکالنے کے اپنے پریاسوں کے بار بار سفلتا کا سامنا کرنا پڑتا ہے سفلتا کے لئے بیتاب ہوئے اتری آرکٹک چھتر کے ایک سوٹے سسمدھائے بیپور کے گرامیڑوں کی مدد لیتے ہیں بیپور کے لوگ اپنی جمین پر کھیتے کر کے سنتوشت ہیں لیکن یہ سانتی تب بھنگ ہو جاتی ہے جب اس تھانی جمیندار ان کی آجاتی سے ناکس ہو کر ان کی فصلوں کو آگ لگا دیتا ہے وہ انگریزوں کو دے کرو کا بھکتان کرنے کی پیش کرتا ہے لیکن کی وال تب ہی جب کر میر اپنی جمین سومت اور اپنے سمپت پر مزدور بن جائیں اپنے لوگوں کو جمیندار کی اتیچار سم مکت کرانے کے لیے تھنگلان سونا کھوجنے میں انگریزوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہانی اس بات کے اردگرد گھومتی ہے کیا تھنگلان سونا کھوجنے میں سفل ہوتا ہے اور کیا اس سے ان کے لوگوں کو آجادی ملتی ہے نردی سک پارنجید نے اتپیڑن سمت آئے اس کے سکھت اتحاسوں کو بہت ہی کسلتہ سے جوڑا ہے جنہوں نے سونے کی تلاس میں اپنے جیون کا بلیدان دیا اور بھوم سے ان کے جڑاؤں کی لوگ کتھاؤں کو بھی اس میں سامل کیا ہے پہلا بھاگ جمیندار کے اپنی چمین کھونے والے گرامیڑوں پر کے اندریت ہے اور رہا ہے تو وہ اپنی جمین کے لیے لڑتے ہیں حالان کہ تھنگلان پرامپرک بیوسائق پتکٹا کا انسرار نہیں کرتا ہے لیکن لوگوں اور ان کے جیون کے طریقے کا چیتر درشکو کو آکر شد کرتا ہے ورثمان اور عدید کے بیج بدلتی کہانی شروع میں درشکو کو بھرمیت کر سکتی ہے لیکن یہ ایک بھابی اور منورن چک سرموت کرس پر سمابت ہوتی ہے جی بی پرکاس کا بیگ گراؤن ڈسکور فلم میں جان پھونکتا ہے تو تھا پوری فلم میں تناؤ اور بھاوت مگ گہرائی بنائے رکھتا ہے چیان بکرم نے ایک ایسا ابھی نے کیا ہے جو جی بھری ات رہنے والا ہے جس سے آپ کو آشر ہوتا کی بھابیس میں بھی ایسا دمدار اپنے تیکھنے کو ملے گا پاروتی تھرو اوثی مالوکہ مہنن پسپتھی اور ہری کرشنان سبھی نے اپنے کرداروں میں بہترین ابھی نے کیا ہے اور سکرین پارنجیت واقعی جانتے ہیں کہ دنیا کیسے بنائی جاتی ہے تھنگلان کے دوران ایک بار بھی آپ کو اس کی اتحاسک شٹنگ کی پرمالکتہ پرسند نہیں ہوتا کپڑے بھانسا بیوہار گنگم ما ان کے بچوں ان کے سمدائی کی بھوم اور جیوان میں لمبے سمی سے اس فلم نرمات کی اپنی فلم میں سمدائی کا نرمات کرنے کی چھمتہ ایک پھرے میں کئی پرمالک لوگوں کو سامل کرنے کی ان کی چھمتہ کا پرشن سکر رہا ہوں اور پھر سے تھنگلان میں انہوں نے اس کے لئے بہت اچھی نجر دکھائی ہے ادھارڑ کے لئے دیکھے کی ملاوی کا موہنن کو یودھی دیوی کے روم میں کتنی آکرشک ڈھنگ سے پرشت کرتے ہیں لیکن ہاں بالا سنیما میں پھلے بڑھے ہونے ہم جانتے ہیں کہ جب گرامیڑو کو سانتی پور وقت بلکی آتم نرب نرب سے دیتے ہوئے روپ سے بالا فلم کی طرح ہم ان بھولے بھولے بھروسے مندلو کو ایک ڈراؤنے گھر میں لے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں حالان کی دونوں فلم نرمات کے بیج بنیادی انتر یا آئے کی بالا جہاں تھوڑا بھاگ وادی ہے وہ ہی رنجیت ایک کرانتکاری ہے اور سمیں بیت تیرے کو نشتہ بیت کرتا ہے ہاں ہاں وہ ایسا کہتا ہوا پردید ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کا سوشڑ کی کیا جا سکتا ہے کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن ہم کس اور بڑھ رہے ہیں بہت لمبے سمیں تک میں نہیں سمجھ سپایا کہ تھنگلان کیا ہے کچھ سمیں کے لیے فلم سوشڑ کی کہانی لگتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ تھنگلان سا ایک نائک کی طرح بھی سب لوگوں کو کچل دے گا اور انہیں سونے کے خنن کے سرم سے بچائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک جسے ہم پہلے ہی دو بھاگوں میں دیکھ چکے ہیں جیسے ہی پہلا بھاگ آگے بڑھتا ہے اور تھنگلان اور ٹیم اپنے برٹی ساکھاؤ کے ساتھ ایک ابھیان پر نکلتے ہیں تھنگلان ایک سہاسک فلم کا روپ دھارڑ کرنا شروع کر دیتا ہے منوس بنام پرکرت کیونکہ وہ سب ایک ندی میں لگ بھگ ڈوب جاتے ہیں منوس بنام پرکرت پھر سے جب ایک کالا تندوا انہیں روکنے کے دھم کے دیتا ہے بیچ میں چادوی اتھا وردات کا بھی کافی حصہ ہے جس میں تھنگلان کو درستوں میں پیڑ کیا جاتا ہے جس تھنگلان اور ان کے پوروجوں کو صدیوں سے پریسان کیا جائے ہے تھنگلان پر اس کے پربھاؤ کے پرماڑ کے لئے آپ کو اس ٹرانس پر دھیان دینا ہوگا جس میں وہ اپنے بچوں کو یا کہانی سناتے ہوئے سمادھی میں ہیں رنجیت اس لوگ قطعوں کے تھنگلان کے جیون میں جیون ہونے کے سوڈیشت بچار کے ساتھ کھیلتا ہے یا ایک ایسی کہانی ہے جو ساید اس کے پوروجوں کے جیون میں گھٹت ہوئی ہے یا ایک جانی پہچانی کہانی ہے جس میں گرو پہچان اور سمپت کا تیار کیا جاتا ہے اور کسی اور کے لاف کے لئے محنت کی جاتی ہے تا کہ آپ مجدوری کے لئے ٹکڑے پھینک جا سکے یا ایک مرتے ہوئے دیوتا کی آکرت سے خون بہنے کی کہانی ہے تا کہ جمین سونے میں بدل جائے اس کا ارث سمجھنا مشکل نہیں ہے اور پھر بھی ان سبھی ارثوں کے باوجود جیسے لوگ تھنگلان کے جیون میں چلتی ہے میں نے خود سے پوچھا کیا بہات مکروب سے اتنی سکت سالی کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے کیا لوگ اتھا میں ہی سمجھ ہے اور اس سے کتنی آکرسک طریقے سے پرشت کیا گیا ہے کیا ہمیں سادیہ جاننے کی ضرورت ہے کی اس کہانی نے تھنگلان کو کیسے پرباوت کیا اس سے پہلے کیا اس کے چیون پر حاوی ہو جائے کیا ہمیں ساد پہلے اس کے بارے میں اور جاننے کی ضرورت تھی اور وانش کی تلاس میں جگہ پر جاننے کی ساد اس طرح کے انترنگ چھڑو کے لئے پریاد سمجھ نہیں ہے پردرسنوں سے بھی لائس خاص کر بکرم اور پاروطی جب ہم پہلے سے ہی ان کی سامان اترکرشتہ کے بارے میں جانتے ہیں پھر بھی دیکھنا آفی سوشنی ہے کہ اس فلم میں اپنی سار اکتا کے سال کتنے سہج ہیں وشمی کپڑے پہن بکرم کو ایک ساموہ چھڑ کے روم میں بیچے جاتا ہے لیکن دیکھے کہ وہ کتنی سعودانی سے اسے کبھی بھی سامل نہیں کرتے ایک سمیں پر پاروطی کو بھی نیا پریدھان ملتا ہے اور وہ اس پر ایک پرکار کی بیباک معصومیت کے ساتھ پردکریا دیتی ہیں جو کی پردے پر کافی درلو ہیں تھنگلان ایک سکت لگو کتا کی طرح لگتا ہے جسے فیچر فلم کی آوت کے حساب سے پڑھا گیا ہے ایک ایسے بکت کے بارے میں جو خود ایک لگو کتا سے پریسان ہے جو اپنے جیور میں اسے ساکار ہوتے دیکھنے کے اب اس حساس سے ججرہ ہے یہ لگ بگ مہان دکھت سونے کی کہانی کی اتھ پتی کی ترے ہے لگ بگ ایسا جیسے رنجیت خود سے پہنچ رہے ہوں کہ یہ سب کہاں سے شروع ہوگا اور لٹورو کو ہماری سمپتی تک اتنی آسانی سے پہنچنے کیلئے کیا کرنا پڑے گا لیکن پھر رنجیت یا بھی پوچھتا ہے اصلی سمپتی کیا ہے اصلی سونا کیا ہے سنکیت چریتر کا نام سنکیت فلم کے انت میں سنہرہ روپ تھنگلان ایک خوجی دل کے بارے میں ایک فلم ہے جو سونے کی تلاز میں ہے ہاں لیکن یہ بھوتے لالچ کی علوث نہ کرنے کے لئے پریابت گہری ہے یا ہمیں یہ بتا کر کی کسی کی پہنچان پریورت کے ساتھ سمجھ سپور اصلی سمپت ہے یا راجنیتی نہیں ہے یا درسن ہونے کے لئے پریابت گہرا ہے تھنگلان کی یادرہ کے دوران رنجیت بود دھرم کی پرتی کاتم مرتی کو چھوتے ہیں اور برامبھڑ واد کی برائیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں رامان نجم کے بارے میں ایک پانگتے ہے اور انجاتیوں کے برامبھڑ واد میں پریورتن ہونے کا سندھر ہے پسپتی نے فلم کی جرورتوں کے ادھار پر آپ نے کردار کے بارے میں ہاس اور گم بھیرت دونوں کا ایک عدبود سندھلن بنایا ہے بائکن ٹھم تک پہنچنے کی ان کی ہاس اس پادہ کان چھ فلم کی اس بند کے بیپریت ہے کہ دھرتی پر سرک سمب ہو ہے اگر ہم جمین اور ایک دوسرے کا سو سڑھ نہ کرے اور یا اس بات کی انتر درشت ہے کہ دھرم کبھی کبھی لوگوں کو واسط اکتہ سے دھور کر دیتا ہے جس سے وہ پلائین وادی سمادھنوں کے لئے پرارتھ نہ کرتے ہیں ساتھ ہی تھنگلان کے مادہم سے ایک بار پھر رنجیت کو مکتی کے لئے نداؤ پہ نربار تا سے مکت ہوتے دیکھتے ہیں گاؤں والے بھی کسی اور کے خوشی کے سنسکرور کا پیچھا کرنے کی سکار ہونے کے نقصان کو دیکھتے ہیں فلم کا میرا سب سے پسندیدہ حصہ یا ہے کی کیسے نائک تھنگلان ایک نائک کی طرح بیوہار کرنے میں بہت سمجھ لیتا ہے وہ پیارا اور بھولا جرور لیکن اس کی سوچ پوری طرح سے غلط ہے سید اسی لئے اسے کچھ سمجھ کے لئے سیطان کہا جاتا ہے سید اسی لئے وہ ان سبھی جانوروں کو مارنے کے بارے میں اتنا بے پرواہ ہے جنہ وہ مار رہا ہے وہ بے پرواہ ہی سے ایک بھینس کئی ساپوں کا سر کار دیتا ہے اور ایک کالے تندوے کو پیٹتا ہے یا اس کروڑا کے انروب نہیں ہے جو رنجیت نائک عام طور پر دکھانے میں سچم ہوتے ہیں بے سک اور بھے پرام پر 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 ویت سک ہے ابھیان کا پیٹس نیتا ہے جس اس کے بارے میں رنجیت ہمیں سب سے لمبے سمیں تک انمان لگاتا رہتا ہے یہاں تک جب آپ امید کرتے ہیں کہ وہ دوسرے بھاگ میں اپنا اصلی شروع پرکٹ کرے گا تو وہ احسان نہیں کرتا ہے اور آپ کو انتجار کرواتا رہتا ہے پیلم کے سب سے بہترین پلو میں سے ایک ہوا ہے جب وہ گاؤں والوں کی مدد کرنے کی بات کرتا ہے اور برام پل سپروائزر اس کی انگریجی کا گلت انواد کرتا ہے حالان کہ تھنگلان اسے صحیح میں سمجھ لیتا ہے اور یہاں ایک پیارا پل بن جاتا ہے ہم رنجیت کی فلم گرافی میں ایسے ہوا جتنا کی انی فلم سے ہوا پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کام کو خارج کرنا انی ہوگا اس کا مطلب ہوگا کچھ مہات پور سڑو کو سکار کرنے سے انکار کرنا جیسے انتیم لڑائی کا درہ جو دن اور رات میں گھٹت ہوتا ہے جو سمجھ کے ساتھ پھلتا ہوا پرتد ہوتا ہے ایک اتپیڑک اور اتپیڑت کے بیچ کے لڑائی نشی روپ سے ایک ایسے لڑائی ہے جو ہمیشہ کیلئے چلی آ رہی ہے اس فلم نرماتان نے اب تک جو کچھ بھی چھوا ہے وہ سونے میں بدر گیا ہے ساتھ اس بار پرگرام اتنے ساندار نہیں ہے لیکن یہ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اب ہی بھی روپ کے ساتھ اور ادھک بیواکی سے پریوک کر رہا ہے اس طرح کی کہانیا مکہدھارہ میں سینیما میں اور کسی اسٹار کے ساتھ کہی جا سکتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک طرح کا سونا ہے دھنگلان میں بریٹیسوں کو کولار گولڈ فیلڈ سے سونا نکالنے کے اپنے پریاسوں کے بار بار اسپلتا کا سامنا کرنا پڑتا ہے سپلتا کے لئے بیتا پوئے اتری آرکٹک چھتر کے ایک چھوٹے سسمدہ بیپور کے گرامیڑوں کی مدد لیتے ہیں بیپور کے لوگ اپنی جمین پر کھیتے کر کے سنتو شٹ ہیں لیکن یہ سانتی تب بھنگ ہو جاتی ہے جب اسثانی جمیندار ان کی آجاتی سے ناکس ہو کر ان کی فصلوں کو آگ لگا دیتا ہے وہ انگریزوں کو دیکھ کرو کا بھکتان کرنے کی پیش کرتا ہے لیکن کی تب ہی جب کر میر اپنی جمین سوم دے اور اپنے سمپت پر مزدور بن جائیں اپنے لوگوں کو جمیندار کے اتیچار سے مکت کرانے کے لیے سونا کھوجنے میں انگریزوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہانی اس بات کے اردگرد گھومتی ہے کی اردگرد سونا جنہوں نے سونے کے تلاس میں اپنے جیون کا بلیدان دیا اور بھوم سے ان کے جڑاؤں کی لوگ کتھاؤں کو بھی اس میں سامل کیا ہے پہلا بھاگ جمیندار کے اپنی چمین کھونے والے گرامیڑوں پر کندرت ہے اور مکتی کی امید میں انگریزوں کی کھلاب جاتے ہوئے دکھا گیا ہے جب انہیں پتا چلتا ہے کہ انہیں گلام بنایا جا رہا ہے تو اپنی چمین کے پوری فلم میں تناؤ اور بھاوت مگ گہرائی بنائے رکھتا ہے چیان بکرم نے ایک ایسا ابھنے کیا ہے جو جیون بھریاد رہنے والا ہے جس سے آپ کو آشر ہوتا کی کیا بھابیس میں بھی ایسا دمدار اپنے دیکھنے کو ملے گا پاروطی تھرو اوطی مالوکہ پارنجیت واقعی جانتے ہیں کہ دنیا کیسے بنائی جاتی ہے تھنگلان کے دوران ایک بار بھی آپ کو اس کی اتحاسک شٹنگ کی پرمارکت پر سندہ نہیں ہوتا کپڑے بھانسا بیوہار گنگم ما ان کے بچوں ان کے سمدائی کی بھوم اور جیون میں لمبے سمی سے اس فلم نرمات کی اپنی فلم میں سمداؤ کا نرمار کرنے کی چھمتہ ایک پھرے میں کئی پرمارک لوگوں کو سامل کرنے کی ان کی چھمتہ کا پرشن سکر رہا ہوں اور پھر سے تھنگلان میں انہوں نے اس کے لئے بہت اچھ نجر دکھائی ہے ادار کے لئے دیکھے کہ ملاوی کا مہنن کو یودھی دیوی کے روم میں کتنی آکرشک ڈھنگ سے پرشت کرتے ہیں لیکن ہاں بالا سنیما میں پلے بڑھے ہونے ہم جانتے ہیں کہ جب کانا بچتا ہے تو مجھے بھی اسی طرح کی بھاؤن آئے محسوس ہوئیں اور نشطی روپ سے بالا فلم کی طرح ہم ان بھولے بھولے بھروسے مندلو کو ایک ڈراؤنے گھر میں لے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں حالان کی دونوں فلم نرمات کے بیج بنیادی انتر یا دکھاتا ہے اور اس کی پیڑا کے توریت سنیپ سوٹ کے مادھم سے سمی بیترے کو نشطہ بیتر کرتا ہے ہاں ہاں وہ ایسا کہتا ہوا پردید ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کا سوشل کیا جا سکتا ہے کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن ہم کس اور سونے کے خنن کے سرم سے بچائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک الگ کولار گول فیلڈز کہانی ہے جسے ہم پہلے ہی دو بھاگوں میں دیکھ چکے ہیں جیسے ہی پہلا بھاگ آگے بڑھتا ہے اور تھنگلان اور ٹیم اپنے بٹی ساکھاؤ کے ساتھ انہیں روکنے کے دھم کے دیتا ہے بیچ میں چادوی اتھا وردات کا بھی کافی حصہ ہے جس میں تھنگلان کو درستوں میں پیڑید کیا جاتا ہے جس میں ایک یوطہ دیبی ان کے پریوار کے بیبین صدی کو پریشان کرتی ہے آپ دیکھئے ایک کہانی ہے یا یا اتحاس ہے جو مدھک میں بتل گیا ہے جس تھنگلان اور ان کے پروجوں کو صدیو سے پریشان کیا ہے تھنگلان پر اس کے پربھاؤ کے پرماڑ کے لئے آپ کو اس رانس پر دھیان دینا ہوگا جس میں وہ اپنے بچوں کو یا کہانی سنا تے ہوئے سمادھی میں ہیں رنجیت اس لو کتھاؤ کے تنگلان کے جیون میں جیون ہونے کے سوڈیش بچار کے ساتھ کھیلتا ہے یا ایک ایسی کہانی ہے جو ساید اس کے پروجوں کے جیون میں گھٹیت ہوئی ہے یا ایک جانی پہچانی کہانی ہے جس میں گرو پہچان اور سمپت کا تیا کیا جاتا ہے اور اس کا ارث سمجھنا مشکل نہیں ہے اور پھر بھی ان سبھی ارثوں کے باوجود جیسے جیسے لو کتھا تنگلان کے جیون میں چلتی ہے میں نے خود سے پوچھا کیا بہات مقروب سے اتنی سکتی سالی کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے کیا لو کتھا میں ہی سمجھ ہے اور اس سے کتنی آکرسک طریقے سے پرشت کیا گیا ہے کیا ہمیں ساد یا جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کہانی نے تھنگلان کو کیسے پر بھاوت کیا اس سے پہلے کیا اس کے جیون پر حاوی ہو جائے کیا ہمیں ساد پہلے اس کے بارے میں اور جاننے کی جرورت تھی روانش کی تلاس میں جگہ پر جاننے کی ساد اس طرح کے انترنگ چھڑو کے لئے پریابت سمی نہیں ہے جنہیں رنجیت عام طور پر بہت اچھے سے پیش کرتے ہیں ساد اس وجہ سے تھنگلان ایک عجیب طرح پر بھاوی فلم ہے بھلے ہی اس میں سبھی بیچار موجود ہو اور اب اس سوشنی پردرسنوں سے بھی خاص کر بکرم اور پاروطی جبکی ہم پہلے سے ہی ان کی سامان اترکرشتہ کے بھارے میں جانتے ہیں پھر بھی یہ دیکھنا اب اس سوشنی ہے کہ اس فلم میں اپنی سار اکتا کے سال کتنے سہج ہیں پشمی کپڑے پہن بکرم کو ایک ساموہک چھڑ کے روم میں بیچے جاتا ہے لیکن دیکھے کہ وہ کتنی سادھانی سے اسے کبھی بھی سامل نہیں کرتے ایک سمیں پر پاروطی کو بھی نیا پریدھان ملتا ہے اور وہ اس پر ایک پرکار کی بیباک معصومیت کے ساتھ پردکریہ دیتی ہیں جو کی پردے پر کافی در لو ہیں تھنگلان ایک سخت لگو کتا کی طرح لگتا ہے جسے فیچر فلم کی آوت کے حساب سے پڑھا گیا ہے ایک ایسے بکت کے بارے میں جو ایک لگو کتا سے پریسان ہے جو اپنے جیور میں اسے ساکار ہوتے دیکھنے کے اب اس سنی احساس سے ججرہ ہے یہ لگ بگ مہان دکھد سونے کی کہانی کی اتھ پتی کی ترے ہے لگ بگ ایسا جیسے رنجیت خود سے پہنچ رہے ہوں کی یہ سب کہاں سر ہوگا اور لٹورو کو ہماری سمپتی تک اتنی آسانی سے پہنچنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا لیکن پھر رنجیت یا بھی پوچھتا ہے اصلی سمپتی کیا ہے سنکیت چریتر کا نام سنکیت فلم کے انت میں سنہرہ روپ تھنگلان ایک خوجی دل کے بارے میں ایک فلم ہے جو سونے کے تلاز میں ہے ہاں لیکن یہ بھوتے لالچ کی علوصنہ کرنے کے لئے پریابت گہری ہے یا ہمیں یہ بتا کر کی کسی کی پہنچان پریورد کے ساتھ سمجھ سپور اصلی سمپت ہے یا راجنیتی نہیں ہے یا درسن ہونے کے لئے پریابت گہرا ہے تھنگلان کی یادرہ کے دوران رنجیت بودھ دھرم کی پرتی کاتم مرتی کو چھوتے ہیں اور برامبڑ واد کی برائیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں رامان جم کے بارے میں ایک پانگتے ہے اور ان جاتیوں کے برامبڑ واد میں پریورتن ہونے کا سندھر ہے پسپتنی فلم کی جرورتوں کے ادھار پر آپ نے کردار کے بارے میں ہاس اور گم بھیرت دونوں کا ایک عدبود سنتولن بنایا ہے بائکن ٹھم تک پہنچنے کی ان کی ہاس اس پاد کان شاہ فلم کی اس بند کے بیپریت ہے کہ دھرتی پر سرک سمب ہو ہے اگر ہم جمین اور ایک دوسرے کا سو سڑھنا کرے اور یا اس بات کی انتر کو مقتی کے لئے نداؤ پہ نربھرت سے مقت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں گاؤں والے بھی کسی اور کے خوشی کے سنسکرڑ کا پیچھا کرنے کی سکار ہونے کے نقصان کو دیکھتے ہیں فلم کا میرا سب سے پسندیدہ حصہ یا ہے کی کیسے نائیک دھنگلان ایک نائیک کی طرح بیوہار کرنے میں بہت سمجھ لیتا ہے وہ پیارا اور بھولا ضرور لیکن اس کی سوچ پوری طرح سے غلط ہے سیدھ اسی لئے اسے کچھ سمجھ کے لئے سیطان کہا جاتا ہے سیدھ اسی لئے وہ ان سبھی جانوروں کو مارنے کے بارے میں اتنا بے پرواہ ہے جنہ بے سک اور بھی پرامبر کھل نائک ہے ایک جگی اسو چالا برامبر پری وید سک ہے ابھیان کا پرٹس نیتا ہے جس کے بارے میں رنجیت ہمیں سب سے لمبے سمجھ تک انمان لگاتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب آپ امید کرتے ہیں کہ وہ دوسرے بھاگ میں اپنا اصلی شروع پرکٹ کرے گا تو وہ ایسا نہیں کرتا ہے اور آپ کو انتجار کرواتا رہتا ہے فلم کے سب سے بہترین پلوں میں سے ایک ہوا ہے جب وہ گاؤں والوں کی مدد کرنے کی بات کرتا ہے اور برامبر سپروائیچر اس کی انگریجی کا غلط انواد کرتا ہے حالانکہ دھنگلان اسے صحیح میں سمجھ لیتا ہے اور یہاں ایک پیارا پل بن جاتا ہے ہم رنجیت کی فلم گرافی میں ایسے کئی پل دیکھنے کے عادی ہیں ساموہ پل جو عرض کی قیمت پر نہیں آتے ہیں یہ رنجیت کی سوچ اور شلو کا پرتیق ہے جو ان فلم میں دھنگلان سے اتنا پرباویت نہیں ہوا جتنا کی ان فلم سے ہوا پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کام کو کھارش کرنا ان آئے ہوگا اس کا مطلب ہوگا کچھ مہات پور سڑو کو شکار کرنے سے انکار کرنا جیسے انتیم لڑائی کا درہ جو دن اور رات میں گھٹت ہوتا ہے جو سمجھ کے ساتھ پھیلتا ہوا پرتد ہوتا ہے ایک اتپیڑک اور اتپیڑت کے بیچ کے لڑائی نشطی روپ سے ایک ایسی لڑائی ہے جو ہمیشہ کے لیے چلی آ رہی ہے اس فلم نرمات نے اب تک جو کچھ بھی چھو ہے وہ سونی میں بدر گیا ہے ساتھ اس بار پرڈام اتنے ساندار نہیں ہے لیکن یہ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی روپ کے ساتھ اور عدق بیواقی سے پریوک کر رہا ہے اس طرح کی کہانیا مکہدھارہ میں سنیما میں اور کسی اسٹار کے ساتھ کہی جا سکتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک طرح کا سونا ہے دھنگ الان میں بریٹیسوں کو کولار گولڈ فیلڈ سے سونا نکالنے کے اپنے پریاسوں کے بار بار اسفلتہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے سفلتہ کے لئے بیتاب ہوئے اتری آرک ٹک چھتر کے ایک سوٹے سے سمدھائے بیپور کے لوگ اپنی جمین پر کھیتی کر کے سنتوشت ہیں لیکن یہ سانتی تب بھنگ ہو جاتی ہے جب اسثانی جمین دار ان کی آجاتی سے ناکس ہو کر ان کی فصلوں کو آگ لگا دیتا ہے وہ انگریزوں کو دیکھ کرو کا بھکتان کرنے کی پیش کرتا ہے لیکن کیول تب جب کرامیر اپنی جمین سومت اور اپنے سمپت پر مزدور بن جائیں اپنے لوگوں کو جمین دار کے اتیچار سے مکت کرانے کے لیے سونا کھوجنے میں انگریزوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہانی اس بات کے اردگرد گھومتی ہے کی کی سونا کھوجنے میں سفل نے سونے کی تلاس میں اپنے جیون کا بلی دان دیا اور بھوم سے ان کے جڑاؤ کی لوگ کتھاؤ کو بھی اس میں سامل کیا ہے فلم کے دو الگ الگ بھاگوں میں بیواجن کیا گیا ہے پہلا بھاگ جمین دار کے اپنی چمین کھونے والے گرامیڑوں پر کے اندریت اور مکتی کی امید میں انگریج جو گزہ عطا کرتے ہیں جب دوسرے بھاگ میں انہیں انگریج کے خلاب جاتے ہوئے دکھا گیا ہے جب انہیں پتا چلتا ہے کہ انہیں گلام بنایا جا رہا ہے تو وہ اپنی چمین کے لئے لڑتے ہیں حالانکہ تھنگلان پرامپرک بیوسائق پت کٹا کا انسرار نہیں کرتا ہے لیکن لوگوں اور ان کے جیون کے طریقے کا چطر درشکو کو آکر شد کرتا ہے ورثمان اور حدید کے بیج بدلتی کہانی شروع میں درشکو کو بھرمیت کر سکتی ہے لیکن یہ ایک بھا بھی اور منورن جگ سرموت کرس پر سماپد ہوتی ہے جی بی پرکاس کا بیگراؤنڈ اسکور فلم میں جان پھونکتا ہے تو تھا پوری فلم میں تناؤ اور بھا اتما گہرائی بنائے رکھتا ہے چیان بکرم نے ایک ایسا ابھی نے کیا ہے جو جیون بھریاد رہنے والا ہے جس سے آپ کو آشر ہوتا کی کی پردرسن کیا ہے پارنجیت واقعی جانتے ہیں کہ دنیا کیسے بنائی جاتی ہے تھنگلان کے دوران ایک بار بھی آپ کو اس کی اتحاس شٹنگ کی پرمارکتا پرسند نہیں ہوتا کپڑے بھانسا بیوہار گنگم ما ان کے بچوں ان کے سمدائی کی بھوم اور جیون میں لمبے سمیسے اس فلم نرماتا کی اپنی فلم میں سمداؤ کا نرمات کرنے کی جھمتا ایک فریم میں کئی پرمارک لوگوں کو سامل کرنے کی ان کی جھمتا کا پرسند سک رہا ہوں اور پھر ست تھنگلان میں انہوں نے اس کے لئے بہت اچھے نظر دکھائی ہے ادھار کے لئے دیکھے کی ملاوی کا مہنن کو یود دیوی کے روم میں کتنی آکرشک تھنگ سے پرسطت کرتے ہیں لیکن ہاں بالا سنیما میں پلے بڑھے ہونے کے کارل ہم جانتے ہیں کہ جب گرامیڑو کو سانتی پور وقت بلکی آتم نربھات سے جیتے ہوئے دکھا جاتا ہے تو جلد ہی ڈراؤنی چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں دوسرے بھاگ کی شروعات میں بھی جب تھنگ لان گرامیڑو کو ایک سپنا بیچتا ہے اور ایک گانا بچتا ہے تو مجھے بھی اسی طرح کی بھاگ محسوس ہوئیں اور نشطی روپ سے بالا فلم کی طرح ہم ان بھولے بھولے بھروس مند لوگ کو ایک ڈراؤنے گھر میں لے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں حالا کی دونوں فلم نرمات ہوئے بیج بنیادی انتریہ آئے کی بالا جہاں تھوڑا بھاگ وادی ہے وہ ہی رنجیت ایک کرانتکاری ہے اور یہی کار رہے کی باد والا گرامیڑوں کے سوسن کے طریقوں کے بارے میں بہت ادھک نہیں بتاتا ایک تیج منٹاس جو ساندار سلپ سکھ دکھاتا ہے اور اس کی پیڑا کے توریت سنیپ سوٹ کے مادھم سے سمی بیت تیج کو نشتہ بیت کرتا ہے ہاں ہاں وہ ایسا کہتا ہوا پردید ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کا سوسڑ کیا جا سکتا ہے کیا ہم آگے بڑھ سبھی لوگوں کو کچل دے گا اور انہیں سونے کے خنن کے سرم سے بچائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک الگ کولار گولڈ فیلڈ کہانی ہے جسے ہم پہلے ہی دو بھاگوں میں دیکھ چکے ہیں جیسے ہی پہلا بھاگ آگے بڑھتا ہے اور تنگلان اور ٹیم اپنے بٹی ساکھاؤ کے ساتھ ایک ابھیان پر نکلتے ہیں تھنگلان ایک سہاسک فلم کا روپ دھارڑ کرنا شروع کر دیتا ہے منوس بنام پرکرت کیونکہ وہ سبھی ایک ندی میں لگ بھگ ڈوب جاتے ہیں منوس بنام پرکرت پھر سے جب ایک کالا تندوا انہیں روکنے کے دھم کی دیتا ہے بیچ میں چادوی اتھا وردات کا بھی کافی حصہ ہے جس میں تھنگلان کو درستوں میں پیڑد کیا جاتا ہے جس میں ایک یوطہ دیبی ان کے پریوار کے بیبھون صدی کو پریشان کرتی ہے آپ دیکھئے ایک کہانی ہے یا یا اتحاس ہے جو مدھک میں بتل گیا ہے جس تھنگلان اور ان کے پروجوں کو صدی سے پریشان کیا گیا ہے تھنگلان پر اس کے پربھاؤ کے پرماڑ کے لئے آپ کو اس ٹرانس پر دھیان دینا ہوگا جس میں وہ اپنے بچوں کو یا کہانی سناتے ہوئے سمادھی میں ہیں رنجیت اس لو کتھاؤ کے تنگلان کے جیون میں جیون ہونے کے سادش بچار کے ساتھ کھیلتا ہے یا ایک ایسی کہانی ہے جو ساید اس کے پروجوں کے جیون میں گھٹیت ہوئی ہے یا ایک جانی پہچانی کہانی ہے جس میں گرو پہچان اور سمپت کا تیار کیا جاتا اور کسی اور کے لاف کے لئے محنت کی جاتی ہے تاکہ آپ کو مجدوری کے لئے ٹکڑے پھینک جا سکے یا ایک مرتے ہوئے دیوتا کی آکرت سے خون بہنے کی کہانی ہے تاکہ جمین سونے میں بدل جائے اس کا ارث سمجھنا مشکل نہیں ہے اور پھر بھی ان سبھی ارثوں کے باوجود جیسے جیسے لوکتہ تھنگلان کے جیون میں چلتی ہے میں نے خود سے پھوچھا کیا بہات مقروب سے اتنی سکت سالی کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے کیا لوکتہ میں ہی سمجھ ہے اور اسے کتنی آکرسک طریقے سے پرشت کیا گیا ہے کیا ہمیں ساد یا جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کہانی نے تھنگلان کو کیسے پرحاوید کیا اس سے پہلے کیا اس کے جیون پر حاوی ہو جائے کیا ہمیں ساد پہلے اس کے بارے میں اور جاننے کی ضرورت تھی اور روانش کی تلاس میں جگہ پر جانے کی ساد اس طرح کے انترنگ چھڑو کے لئے پریاد سمیں نہیں ہے جنہیں رنجیت عام طور پر بہت اچھے سے پیس کرتے ہیں ساد اسی وجہ سے تھنگلان ایک عجیب طرح پر بھلے ہی اس میں سب ہی بیچار موجود ہو اور اب اس وسنی پردر سنو سے بھی لیس خاص کر بکرم سال کتنے سہج ہیں پشمی کپڑے پہن بکرم کو ایک ساموہک چھڑ کے روم میں بیچے جاتا ہے لیکن دیکھے کہ وہ کتنی سعودانی سے اسے کبھی بھی سامل نہیں کرتے ایک سمیں پر پاروطی کو بھی نیا پریدھان ملتا ہے اور وہ اس پر ایک پرکار کی بیباک معصومیت کے ساتھ پرکریا دیتی ہیں جو کی پردے پر کافی در لو ہیں تھنگلان ایک سسکت لگو کتا کی طرح لگتا ہے جسے فیچر فلم کی آوت کے حساب سے پڑھا گیا ہے ایک ایسے بکت کے بارے میں جو ایک لگو کتا سے پریسان ہے جو اپنے جیور میں اسے ساکار ہوتے دیکھنے کے ابھی سسنی احساس سے ججھ رہا ہے یہ لگ بھگ مہان دکھد سونے کی کہانی کی اتھپتی کی ترے ہے لگ بھگ ایسا جیسے رنجیت خود سے پہنچ رہے ہوں کیا سب کہاں سر ہوگا اور لٹورو کو ہماری سمپتی تک اتنی آسانی سے پہنچ کے لئے کیا کرنا پڑے گا لیکن پھر رنجیت یا بھی پوچھتا ہے اصلی سمپتی کیا ہے سنکیت چریتر کا نام سنکیت فلم کے انت میں سنہرہ روپ تھنگلان ایک خوجی دل کے بارے میں ایک فلم ہے جو سونے کی تلاش میں ہے ہاں لیکن اب ہوتے لالچ کی علوث نہ کرنے کے لئے پریابت گہری ہے یا ہمیں یہ بتا کر کہ کسی کی پہنچان پریور کے ساتھ سمجھ سپور اصلی سمپت ہے یا راجنیتی نہیں ہے یا درسن ہونے کے لئے پریابت گہرا ہے تھنگلان کی یادرہ کے دوران رنجیت پریورتن ہونے کا سندھ ہے پسپتین فلم کی جرورتوں کے آدھار پر اپنے کردار کے بارے میں ہاس اور گم بھیرت دونوں کا ایک عدبود سنتولن بنایا ہے بائکون ٹھم تک پہنچنے کی ان کی ہاس سپاد کان چھ فلم کی اس بند کے بیپریت ہے کہ دھرتی پر سرک سمب ہو ہے اگر ہم جمین اور ایک دوسرے کا سو سڑھنا کرے اور یا اس بات کی انتر درشت ہے کہ دھرم کبھی کبھی لوگوں کو واسط اکتہ سے دور کر دیتا ہے جس سے وہ پلائن اور کے خوشی کے سنسکرڑ کا پیچھا کرنے کی سکار ہونے کے نقصان کو دیکھتے ہیں فلم کا میرا سب سے پسندیدہ حصہ یا ہے کی نائک دھنگلان ایک نائک کی طرح بیوہار کرنے میں بہت سمجھ لیتا ہے وہ پیارا اور بھولا جرور لیکن اس کی سوچ پوری دھرے سے گلت ہے سید اسی لیے اسے کچھ سمجھ کے لیے سیطان کہا جاتا ہے سید اسی لیے وہ ان سب جانور کو مارنے کے بارے میں اتنا بے پرواہ ہے جنہ مار رہا ہے وہ بے پرواہ ہی سے ایک بھینج کئی ساپو کا سر کار دیتا ہے اور کالے تندوے کو پیٹتا ہے یا اس کروڑا کی انروب نہیں ہے جو رنجیت نائک عام طور پر دکھانے میں سچ ہوتے ہیں بے سک اور بھے پرام پر کھل نائک ہے ایک جگی سو چالا پرام بھڑ پری وید سک ہے ابھیان کا پیٹس نیتا ہے جس کے بارے میں رنجیت ہمیں سب سے لمبے سمیں تک انمان لگاتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب آپ امید کرتے ہیں کہ وہ دوسرے بھاگ میں اپنا اصلی سروپ پرکٹ کرے گا تو وہ احسان نہیں کرتا ہے اور آپ کو انتجار کرواتا رہتا ہے فلم کے سب سے بہترین پلوں میں سے ایک پل بن جاتا ہے ہم رنجیت کی فلم گرافی میں ایسے کئی پل دیکھ نے کے آدھی ہیں ساموحک پل جو ارث کی قیمت پر نہیں آتے ہیں یہ رنجیت کی سوچ اور سلپ کا پرتیق ہے جو ان فلم میں ڈالا گیا ہے حالان کہ دھنگلان سے اتنا پرباویت نہیں ہوتا ہے جو سمجھ کے ساتھ پھیلتا ہوا پرتید ہوتا ہے ایک اتپیڑک اور اتپیڑت کے بیچ کے لڑائی نشطی روپ سے ایک ایسے لڑائی ہے جو ہمیشہ کے لیے چلی آ رہی ہے اس فلم نرماتان نے اب تک جو کچھ بھی چھوا ہے وہ سونی میں بدر گیا ہے ساتھ اس بار پرڈام اتنے ساندار نہیں ہے لیکن یہ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اب ہی بھی روپ کے ساتھ اور عدق بیواکی سے پریوک کر رہا ہے اس طرح کی کہانیا مکہدھارہ میں سنیما میں اور کسی اسٹار کے ساتھ کہی جا سکتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک طرح کا سونا ہے دھنگلان میں بریٹیسوں کو کولار گولڈ فیلڈ سے سونا نکالنے کے اپنے پریاسوں کے بار بار اسپلتا کا سامنا کرنا پڑتا ہے سپلتا کے لئے بیتا پوئے اوہتری آرکٹک چھتر کے ایک سوٹے سسمدہ بیپور کے گرامیڑوں کی مدد لیتے ہیں بیپور کے لوگ اپنی جمین پر کھیتے کر کے سنتوشت ہیں لیکن یہ سانتی تب بھنگ ہو جاتی ہے جب اسطھانی جمیندار ان کی آجاتی سے ناکس ہو کر ان کی فصلوں کو آگ لگا دیتا ہے وہ انگریزوں کو دے کرو کا بھکتان کرنے پیش کرتا ہے لیکن کی وال تب جب کر میر اپنی جمین سومت اور اپنے سمپت پر مزدور بن جائیں اپنے لوگوں کو جمیندار کے اتیچار سممکت کرانے کے لیے تھنگلان سونا کھوجنے میں انگریزوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہانی اس بات کے اردگرد گھومتی ہے کہ کیا تھنگلان سونا کھوجنے میں سفل ہوتا ہے اور کیا اس سے ان کے لوگوں کو آجادی ملتی ہے نردی سکھت اتیاسوں کو بہت ہی کسلتا سے جوڑا ہے جنہوں نے سونے کے تلاش میں اپنے جیون کا بلیدان دیا اور بھوم سے ان کے جڑاؤ کی لوگ کتھاؤ کو بھی اس میں سامل کیا ہے پہلا بھاگ جمیندار کے اتپیڑن کے تحت اپنی چمین کھونے والے اگرامیڑوں پر کے اندریت ہے اور مکتی کی امید میں انگریجو کی زہدہ کرتے ہیں جبکہ دوسرے بھاگ میں انہیں انگریجو کے خلاب جاتے ہوئے دکھا گیا ہے جب درشکو کو آکر شد کرتا ہے ورثمان اور عدید کے بیج بدلتی کہانی شروع میں درشکو کو بھرمیت کر سکتی ہے لیکن یہ ایک بھاگ بھی اور منورنجک سرموت کرز پر سمابد ہوتی ہے جی بی پرکاس کا بیگراؤنڈ اسکور فلم میں جان پھونکتا ہے تتھا پوری فلم میں تناؤ اور بھاوت مگ گہرائی بنائے رکھتا ہے چیان بکرم نے ایک ایسا ابھنے کیا ہے جو جیون بھریاد رہنے والا ہے جس سے آپ کو آشر ہوتا کی کیا بھابیس میں بھی ایسا دمدار اپنے دیکھنے کو ملے گا پاروطی تھرو مالوکہ موہنن پسپتھی اور ہری کشنا سبھی نے اپنے کرداروں میں بہترین ابھنے کیا ہے اور سکرین پر اپنا سرپ شیش پردر سن کیا ہے پارنجیت واقعی جانتے ہیں کہ دنیا کیسے بنائی جاتی ہے تھنگلان کے دوران ایک بار بھی آپ کو اس کی اتحاس شیٹنگ کی پرمارکتہ پرسند نہیں ہوتا کپڑے بھانس بیوہار گنگم ما ان کے بچوں ان کے سمدائی کی بھوم اور جیون میں لمبے سمیسے اس فلم نرمات کی اپنی فلم میں سمداؤ کا نرمات کرنے کی چھمتہ ایک پھرے میں کئی پرمارک لوگوں کو سامل کرنے کی ان کی چھمتہ کا پرسند سکر رہا ہوں اور پھر سے تھنگلان میں انہوں نے اس کے لئے بہت اچھی نظر دکھائی ہے ادھار کے لئے دیکھے کہ ملاوی کا موہنن تو جلد ہی ڈراؤنی چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں دوسرے بھاکی شروعات میں بھی جب تھنگلان گرامیڑوں کو ایک سپنا بیشتا ہے اور ایک گانا بجتا ہے تو مجھے بھی اسی طرح کی بھاؤنہ محسوس ہوئیں اور نشطی روپ سے بالا فلم کی طرح ہم ان بھولے بھولے بھروس مند لوگ کو ایک ڈراؤنے گھر میں لے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں حالان کی دونوں فلم نرمات کے بیج بنیادی انتریا آئے کی بالا جہاں تھوڑا بھاگ وادی ہے وہ ہی رنجیت ایک کرانتکاری ہے اور یہی کار رہ ہے کہ بہت والا ہاں ہاں وہ ایسا کہتا ہوا پردید ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کا سوشڑ کی کیا جا سکتا ہے کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن ہم کس اور بڑھ رہے ہیں بہت لمبے سمی تک میں نہیں سمجھ پایا کہ تھنگلان کیا ہے کچھ سمی کے لیے فلم جسے ہم پہلے ہی دو بھاگ میں دیکھ چکے ہیں جیسے ہی پہلا بھاگ آگے بڑھتا ہے اور تھنگلان اور ٹیم اپنے برٹی ساکھاؤ کے ساتھ ایک ابھیان پر نکلتے ہیں تھنگلان ایک سہاسک فلم کا روپ دھارڑ کرنا شروع کر دیتا ہے منوس بنام پرکرت کیونکہ وہ سب ایک ندی میں لگ بھگ ڈوب جاتے ہیں منوس بنام پرکرت پھر سے جب ایک کالا تندوا انہیں روکنے کے دھم کے دیتا ہے بیچ میں چادوی اتھا وردات کا بھی کافی حصہ ہے جس میں تھنگلان کو درستوں میں پیڑد کیا جاتا ہے جس تھنگلان پر اس کے پربھاؤ کے پرماڑ کے لئے آپ اس ٹرانس پر دھیان دینا ہوگا جس میں وہ اپنے بچوں کو یا کہانی سناتے ہوئے سمادھی میں ہے رنجیت اس لوگ قطعہ کے تھنگلان کے جیون میں جیون ت ہونی کے سادشت بیچار کے ساتھ کھیلتا ہے یا ایک جانی پہچانی کہانی ہے جس میں گرو پہچان اور سمپت کا تیاغ کیا جاتا ہے اور کسی اور کے لاف کے محنت کی جاتی ہے تاکہ آپ کو مجدوری کے لئے ٹکڑے پھینک جا سکے یا ایک مرتے ہوئے دیوتا کی آکرت سے خون بہنے کی کہانی ہے تاکہ جمین سونے میں بدل جائے اس کا ارث سمجھ نہ مشکل نہیں ہے اور پھر بھی ان سبھی ارث کے باوجود جیسے جیسے لوکتہ تنگلان کے جیون میں چلتی ہے میں نے خود سے پوچھا کیا بہت مقروب سے اتنی سکت سالی کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے کیا لوکتہ میں ہی سمجھ ہے اور اس سے کتنی آکرسک طریقے سے پرشت کیا گیا ہے کیا ہمیں ساد یا جاننے کی جرورت ہے کہ اس کہانی نے تھنگلان کو کیسے پر بھاوت کیا اس سے پہلے کیا اس کے جیون پر حاوی ہو جائے کیا ہمیں ساد پہلے اس کے بارے میں اور جاننے کی جرورت تھی روانش کی تلاس میں جگہ پر جانے کی ساد اس طرح کے انترنگ چھڑو کے لئے پریابت سمجھ نہیں ہے جنہیں رنجیت عام طور پر بہت اچھے سے پیش کرتے ہیں ساد اس وجہ سے تھنگلان ایک عجیب طرح پر بھاوی فلم جانتے ہیں پھر بھی یہ دیکھنا آفی سوشنی ہے کہ وہ اس فلم میں اپنی سار اگتا کے سال کتنے سہج ہیں وشمی کپڑے پہن بکرم کو ایک ساموہ شڑ کے روم میں بیچے جاتا ہے لیکن دیکھے کہ وہ کتنی ساد انی سے اسے کبھی بھی سامل نہیں کرتے ایک سمئے پر پاربتی کو بھی نیا پریدان ملتا ہے اور وہ اس پر ایک پرکار کی بیباک معصومیت کے ساتھ پردکریا دیتی ہیں جو کی پردے پر کافی در لو ہیں تھنگلان ایک سسکت لگو کتا کی طرح لگتا ہے جسے فیچر فلم کی آوت کے حساب سے پڑھایا گیا ہے ایک ایسے بیگت کے بارے میں جو خود اگر لگو کتا سے پریسان ہے جو اپنے جیور میں اسے ساکار ہوتے دیکھنے کے اب اس حساس سے ججرہ ہے یہ لگ بھگ مہان دکھت سونے کی کہانی کی اتھ پتی کی ترے ہے لگ بھگ ایسا جیسے رنجیت خود سے پہنچ رہے ہوں کی یہ سب کہاں سے شروع ہوگا اور لٹورو کو ہماری سمپتی تک اتنی آسانی سے پہنچنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا لیکن پھر رنجیت یہا بھی پہنچتا ہے اصلی سمپتی کیا ہے سنکیت چریتر کا نام سنکیت گہری ہے یا ہمیں یہ بتا کر کی کسی کی پہنچان پریور کے ساتھ سمجھ سپور آسطت اصلی سمپت ہے یا راجنیتی نہیں ہے یا درسن ہونے کے لئے پریابت گہرا ہے تھنگلان کی یادرہ کے دوران رنجیت بود دھرم کی پرتی کاتم مرتی کو چھوتے ہیں اور برام مانو جم کے بارے میں ایک پانگ دی ہے اور انجاتیوں کے پرامبر وادم میں پریورتن ہونے کا سندھ رب ہے پسپتین فلم کی جرورتوں کے ادھار پر اپنے کردار کے بارے میں ہاس اور گم بھیرت دونوں کا ایک عدبود سندولن بنایا ہے بائکون ٹھم تک پہنچنے کی ان کی ہاس اس باد کان چا فلم کی اس بند کے بیپریت ہے کہ دھرتی پر سرک سمب ہو ہے اگر ہم جمین اور ایک دوسرے کا سو سو نہ کرے اور یا اس بات کی انتر درشت ہے کہ دھرم کبھی کبھی لوگوں کو واسطہ اکتہ سے دور کر دیتا ہے جس سے ہوئے پلائین وادی سمادھنوں کے لئے پرارتھنا کرتے ہیں ساتھ ہی تھنگلان کے مادہم سے ایک بار پھر رنجیت کو مکتی کے لئے نداؤ پہ نربھرت سے مکت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں گاؤ والے بھی کسی اور کے خوشی کے سنسکرل کا پیچھا کرنے کی سکار ہونے کے نقصان کو دیکھتے ہیں فلم کا میرا سب سے پسندیدہ حصہ ہے کہ نائک تھنگلان ایک نائک کی طرح بیوہار کرنے میں بہت سمی لیتا ہے وہ پیارا اور بھولا جرور لیکن اس کی سوچ پوری طرح سے غلط ہے سید اسی لئے اسے کچھ سمی کے لئے سیطان کہا جاتا ہے سید اسی لئے وہ ان سبھی جانوروں کو مارنے کے بارے میں اتنا بے پرواہ ہے جنہ وہ مار رہا ہے وہ بے پرواہ ہی سے ایک بھینز کئی ساپوں کا سر کار دیتا ہے اور ایک کالے تندوے کو پیٹتا ہے یا اس کروڑا کی انروب نہیں ہے جو رنجیت نائک عام طور پر دکھانے میں سچ ہوتے ہیں بے سک اور بھی پرامبر کھل نائک ہے ایک جگی سو چالاک پرامبر پریویت سک ہے ابھیان کا پیٹس نیتا ہے جس کے بارے میں رنجیت ہمیں سب سے لمبے سمئے تک انمان لگاتا رہتا ہے یہاں تک جب آپ امید کرتے ہیں کہ وہ دوسرے بھاگ میں اپنا اصلی شروع پرکٹ کرے گا تو وہ ایسا نہیں کرتا ہے اور آپ کو انتجار کرواتا رہتا ہے فلم کے سب سے بہترین پلوں میں سے ایک ہوا ہے جب وہ گاؤں والوں کی مدد کرنے کی بات کرتا ہے اور برامبر سپروائزر اس کی انگریجی کا گلت انواد کرتا ہے حالان کہ تھنگلان اسے صحیح میں سمجھ لیتا ہے اور یہاں ایک پیارا پل بن جاتا ہے ہم رنجیت کی فلم گرافی میں ایسے کئی پل دیکھنے کے عادی ہیں ساموہ پل جو ارث کی قیمت پر نہیں آتے ہیں یہ رنجیت کی سوچ اور سلپ کا پرتی ہے جو ان فلم میں ڈال گیا ہے حالان کہ میں دھنگلان سے اتنا پرباویت نہیں ہوا جتنا کی انی فلم سے ہوا پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کام کو کھارش کرنا انی آئے ہوگا اس کا مطلب ہوگا کچھ مہت پور سوڑو کو سوکار کرنے سے انکار کرنا جیسے کہ انتیم لڑائی کا درہ سے جو دن اور رات میں گھٹت ہوتا ہے جو سمیں کے ساتھ پھیلتا ہوا پرتیت ہوتا ہے ایک اتپیڑک اور اتپیڑت کے بیچ کے لڑائی نشتی روپ سے ایک ایسی لڑائی ہے جو ابھی بھی روپ کے ساتھ اور ادھک بیوا کی سے پریو کر رہا ہے اس طرح کی کہانیا مکہدارہ میں سینیما میں اور کسی اسٹار کے ساتھ کہی جا سکتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک طرح کا سونا ہے دھنگلان میں بریٹیسوں کو کولار گولڈ فیلڈ سے سونا نکالنے کے اپنے پریاسوں کے بار بار اسپلتا کا سامنا کرنا پڑتا ہے سپلتا کے لئے بیتاب ہوئے اتری آرکٹک چھتر کے ایک سوٹے سسمدھائے بیپور کے گرامیڑوں کی مدد لیتے ہیں بیپور کے لوگ اپنی جمین پر کھیتے کر کے سنتو شت ہیں لیکن یہ سانتی تب بھنگ ہو جاتی ہے جب اسطحانی جمیندار ان کی آجاتی سے ناکس ہو کر ان کی فصلوں کو آگ لگا دیتا ہے وہ انگریزوں کو دے کرو کا بھکتان کرنے کی پیش کرتا ہے لیکن کیول تب ہی جب کرامیڑ اپنی جمین سومت اور اپنے سمپت پر مزدور بن جائیں اپنے لوگوں کو جمیندار کے اتیچار سم مکت کرانے کے لئے سونا کھوجنے میں انگریزوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہانی اس بات کے اردگرد گھومتی ہے کیا سونا کھوجنے میں سفل ہوتا ہے اور کیا اس سے ان کے لوگوں کو آجادی ملتی ہے نردی سک پارنجید نے اتپیڑن سمتائے اس کے سکھت اتحاسوں کو بہت ہی کسلتا سے جوڑا ہے جنہوں نے سونے کی تلاس میں اپنے جیون کا ولیدان دیا اور بھوم سے ان کے جڑاؤں کی لوگ کتھاؤں کو بھی اس میں سامل کیا ہے پہلا بھاگ جمیندار کے اتپیڑن دکھائے گیا ہے جب انہیں پتا چلتا ہے کہ انہیں گلام بنایا جا رہا ہے تو وہ اپنی جمین کے میں تناؤ اور بھوت مگ گہرائی بنائے رکھتا ہے چیان بکرم نے ایک ایسا ابھنے کیا ہے جو جیون بھریاد رہنے والا ہے جس سے آپ کو آشر ہوتا کی کیا بھابیس میں بھی ایسا دمدار اپنے دیکھنے کو ملے گا پاروطی تھرو اوٹھی مالوکہ موہنن پسپتھی اور ہری کرش سبھی نے اپنے کرداروں میں بہترین ابھنے کیا ہے اور سکرین پر اپنا سرپ شیش پردرسن کیا ہے پارنجیت واقعی جانتے ہیں کہ دنیا کیسے بنائی جاتی ہے تھنگ لان کے دوران ایک بار بھی آپ کو اس کی اتحاس شیٹنگ کی پرمارکت پرشن دہنہی ہوتا کپڑے بھانس بیوہار گنگم ما ان کے بچوں ان کے سمدائی کی بھوم اور جیون میں لمبے سمیسے اس فلم نرماتا کی اپنی فلم میں سمداؤ کا نرمات کرنے کی چھمت ایک فلم میں کئی پرمارک لوگوں کو سامل کرنے کی ان کی چھمت کا پرشن سکر رہا ہوں اور پھر سے تھنگلان میں انہوں نے اس کے جاتا ہے تو جلد ہی ڈراؤنی چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں دوسرے بھاگ کی شروعات میں بھی جب تھنگلان گرامیڑوں کو ایک سپنا بیچتا ہے اور ایک گانا بچتا ہے تو مجھے بھی اسی طرح کی بھاونہ محسوس ہوئی اور نشطی روپ سے بالا فلم کی طرح ہم ان بھولے بھولے بھروس مندلو کو ایک ڈراؤنے گھر میں لے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں حالان کی دونوں فلم نرمات ہوئے بیج بنیادی انتریا آئے کی بالا جہاں تھوڑا بھاگ وادی ہے وہ ہی رنجیت ایک کرانتھ کاری ہے اور یہی کار رہے کی بادولا گرامیڑوں کے سوشن کے طریقوں کے بارے میں بہت ادھک نہیں بتاتا ایک تیج منٹاز جو ساندار سلپ سکھ دکھاتا ہے اور اس کی پیڑا کے سنیپ سوٹ کے مادھم سے سمی بیترے کو نشتہ بیتر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کا سوشڑ کیسے کیا جا سکتا ہے کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن ہم کس اور بڑھ رہے ہیں بہت لمبے سمی تک میں نہیں سمجھ پایا کہ تھنگلان کیا ہے کچھ سمی کے لیے فلم سوشڑ کی کہانی لگتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ تھنگلان سا ایک نائک کی ترہ سب پہلا بھاگ آگے بڑھتا ہے اور تھنگلان اور ٹیم اپنے برٹی ساکھاؤ کے ساتھ ایک ابھیان پر نکلتے ہیں تھنگلان ایک سہاسک فلم کا روپ دھارڑ کرنا شروع کر دیتا ہے منوس بنام پرکرت کیونکہ وہ سب ایک ندی میں لگ بھگ ڈوب جاتے ہیں منوس میں ایک یودہ دی بھی ان کے پریوار کے بیبین صدی کو پریشان کرتی ہے آپ دیکھ ایک کہانی ہے یا یا اتحاس ہے جو مدھک میں بتل گیا ہے جسے تھنگلان اور ان کے پورجوں کو صدیوں سے پریشان کیا جائے ہے تھنگلان پر اس کے پربھاؤ کے پرمار کے لیے آپ کو یا ایک ایسی کہانی ہے جو ساید اس کے پروجوں کے جیون میں گھٹیت ہوئی ہے یا ایک جانی پہچانی کہانی ہے جسے میں گرو پہچان اور سمپت کا تیاغ کیا جاتا ہے اور کسی اور کے لاف کے لیے محنت کی جاتی ہے تاکہ آپ کو مجدوری کے لیے ٹکڑے پھینکے جا سکے یا ایک مرتے ہوئے دیوتا کی آکرت سے خون بہنے کی کہانی ہے تاکہ جمین سونے میں بدل جائے اس کا ارث سمجھنا مشکل نہیں ہے اور پھر بھی ان سبھی ارثوں کے باوجود جیسے جیسے لوکتہ تنگلان کے جیون میں چلتی ہے میں نے خود سے پوچھا کیا بھات مکروب سے اتنی سکت سالی کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے کیا لوکتہ میں ہی سمجھ ہے اور اس سے کتنی آکرسک طریقے سے پرشت کیا گیا ہے کیا ہمیں ساد یا جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کہانی نے تنگلان کو کیسے پرباوت کیا اس سے پہلے کی یا اس کے چیون پر حاوی ہو جائے کہ ہمیں ساد پہلے اس کے بارے میں اور جاننے کی ضرورت تھی اور بانش کی تلاس میں جگہ پر جانے کی ساد اس طرح کے انترنگ چھڑو کے لئے پریابت سمجھ نہیں ہے جنہیں رنجیت عام طور پر بہت اچھے سے پیش کرتے ہیں ساد اسی وجہ سے تھنگ لان ایک عجیب طرح پربھاوی فلم ہے بھلے ہی اس میں سب ہی بیچار موجود ہو اور آب اس سوشنی پردرسنوں سے بھی لیس خاص کر بکرم اور پاروطی جب ہم پہلے سے ہی ان کی سامان اترکرشتہ کے بھارے میں چانتے ہیں پھر بھی ہے دیکھنا آب سوشنی ہے کہ اس فلم میں اپنی سار اکتا کے سال کتنے سہج ہیں وشمی کپڑے پہن بکرم کو ایک ساموہک چھڑکے روم میں بیچے جاتا ہے لیکن دیکھے کہ وہ کتنی سودانی سے اسے کبھی بھی سامل نہیں کرتے ایک سمیں پر پاربتی کو بھی نیا پریدھان ملتا ہے اور وہ اس پر ایک پرکار کی بے باک معصومیت کے ساتھ پردکریا دیتی ہیں جو کی پردے پر کافی در لب ہیں تھنگلان ایک سسکت لگ کتا کی طرح لگتا ہے جس فیچر فلم کی آوط کے حساب سے پڑھا گیا ہے ایک ایسے بکت کے بارے میں جو خود اگر لگو کتا سے پریسان ہے جو اپنے جیور میں اسے ساکار ہوتے دیکھنے کے اب اس حساس سے ججرہ ہے یہ لگ بگ مہان دکھد سونے کی کہانی کی اتھ پتی کی ترے ہے لگ بگ ایسا سونا کیا ہے سنکیت چریتر کا نام سنکیت فلم کے انت میں سنہرہ روب تھنگلان ایک خوجی دل کے بارے میں ایک فلم ہے جو سونے کے تلاز میں ہے ہاں لیکن یہ بہت لالچ کی الوسنا کرنے کے لئے پریابت گہری ہے یا ہمیں یہ بتا کر کی کسی کی پہنچان پریور کے ساتھ سمجھ سپور آست اصلی سم پت ہے یہ راجنیتی نہیں ہے یہ درسن ہونے کے لئے پریابت گہرا ہے تھنگلان کی یادرہ کے دوران رنجیت بود دھرم کی پرتی کاتم مرتی کو چھوتے ہیں رامان نجم کے بارے میں ایک پھانگتے ہے اور انجاتیوں برامبڑواد میں پریورتن ہونے کا سندھ رب ہے پسپتی نے فلم کی جرورتوں کے آدھار پر اپنے کردار کے بارے میں ہاس اور گم بھیرت دونوں کا ایک عدبود سنتولن بنایا ہے بائکون ٹھم تک پہنچنے کی ان کی ہاس اس بادہ کان چھ فلم کی اس بند کے بیپریت ہے کہ دھرتی پر سرک سمب ہو ہے اگر ہم جمین اور ایک دوسرے کا سو سڑھنا کرے اور یا اس بات کی انتر درشت ہے کہ دھرم کبھی کبھی لوگوں کو واسط اکتہ سے دور کر دیتا ہے جس سے وہ پلائین وادی سمادھنوں کے لئے پرارتھ نہ کرتے ہیں ساتھ ہی تھنگلان کے مادہم سے ایک بار پھر رنجیت کو مکتی کے لئے نداؤ پہ نربھرت سے مکت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں گاؤ والے بھی کسی اور کے خوشی کے سنسکرل کا پیچھا کرنے کی سکار ہونے کے نقصان کو دیکھتے ہیں فلم کا میرا سب سے پسندیدہ حصہ یا ہے کی نائک تھنگلان ایک نائک کی طرح بیوہار کرنے میں بہت سمی لیتا ہے وہ پیارا اور بھولا جرور لیکن اس کی سوچ پوری طرح سے غلط ہے سیدھ اسی لئے اسے کچھ سمی کے لئے سیطان کہا یا اس کروڑا کی انروب نہیں ہے جو رنجید نائک عام طور پر دکھانے میں سچ ہوتے ہیں بے سک اور بھے پرام پر 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 سک جس کے بارے میں رنجید ہمیں سب سے لمبے سمی تک انمان لگاتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب آپ امید کرتے ہیں کہ وہ دوسرے بھاگ میں اپنا اصلی شروع پر کٹ کرے گا تو وہ ایسا نہیں کرتا ہے اور آپ کو انتجار کرواتا رہتا ہے فلم کے سب سے بہترین پلوں میں سے ایک ہوا ہے جب وہ گاؤں والوں کی مدد کرنے کی بات کرتا ہے اور برام پر سپروائیزر اس کی انگریجی کا گلت انواد کرتا ہے حالان کہ دھنگلان اسے صحیح میں سمجھ لیتا ہے اور یہاں ایک پیارا پل بن جاتا ہے ہم رنجیت کی فلم گرافی میں ایسے کئی پل دیکھنے کے عادی ہیں ساموہ پل جو ارث کی قیمت پر نہیں آتے ہیں یہ رنجیت کی سوچ اور سلپ کا پرتیق ہے جو ان فلم میں ڈالا گیا ہے حالان کہ میں دھنگلان سے اتنا پرباوت نہیں ہوا جتنا کی انی فلم سے ہوا پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کام کو خارج کرنا انی آئے ہوگا اس کا مطلب ہوگا کچھ مہت پور سڑو کو شکار کرنے سے انکار کرنا جیسے کہ انتیم لڑائی کا درہ سے جو دن اور رات میں گھٹت ہوتا ہے جو سمیں کے ساتھ پھیلتا ہوا پرتیت ہوتا ہے ایک اتپیڑک اور اتپیڑت کے بیچ کے لڑائی نشطی روپ سے ایک ایسی لڑائی ہے جو ہمیشہ کیلئے چلی آ رہی ہے اس فلم نرماتان نے اب تک جو کچھ بیچ ہوا ہے وہ سونے میں بدر گیا ہے ساتھ اس بار پرڈام اتنے ساندار نہیں ہے لیکن یہ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی روپ کے ساتھ اور عدد بیواقی سے پریوک کر رہا ہے اس پریاسوں کے بار بار اس پھلتا کا سامنا کرنا پڑتا ہے سپھلتا کے لئے بیتاب ہوئے اتری آرکٹک چھتر کے ایک سوٹے س سمدھائے بیپور کے گرامیڑوں کی مدد لیتے ہیں بیپور کے لوگ اپنی جمین پر کھیتے کر کے سنتوشت ہیں لیکن یہ سانتی تب بھنگ ہو جاتی ہے جب اس تھانی جمین دار ان کی آجاتی سے ناکس ہو کر ان کی فصلوں کو آگ لگا دیتا ہے وہ انگریزوں کو دے کرو کا بھکتان کرنے کی پیش کرتا ہے لیکن کیول تب ہی جب کرامیڑ اپنی جمین سومتے اور اپنے سمپت پر مزدور بن جائیں اپنے لوگوں کو جمین دار کے اتیچار سم مکت کرانے کے لئے تھانگلان سونا کھوجنے میں انگریزوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہانی اس بات کے اردگرد گھومتی ہے کیا تھانگلان سونا کھوجنے میں سفل ہوتا ہے اور کیا اس سے ان کے لوگوں کو آجادی ملتی ہے نردی سک پار انجید نے اتیچار سم سم دائے اس کے سکھت اتیاسوں کو بہت ہی کس سلطہ سے جوڑا ہے جنہوں نے سونے کے تلاس میں اپنے جیون کا بلیدان دیا اور بھوم سے ان کے جڑاؤں کی لوگ کتھاؤں کو بھی اس میں سامل کیا ہے فلم کے دو لاب جاتے ہوئے دکھا گیا ہے جب انہیں پتا چلتا ہے کہ انہیں گلام بنایا جا رہا ہے تو وہ اپنی جمین کے پوری فلم میں تناہ اور بھو اتما گہرائی بنائے رکھتا ہے چیان بکرم نے ایک ایسا ابھنے کیا ہے جو جیون بھریاد رہنے والا ہے جس سے آپ کو آشر ہوتا کی کیا بھابیس میں بھی ایسا دمدار اپنے دیکھنے کو ملے گا پاروطی تھرو مالوکہ مہنن پسپتھی اور ہری کرشن سبھی نے اپنے کرداروں میں بہترین ابھنے کیا ہے اور سکرین پر اپنا سرپ شیش پردر سن کیا ہے پارنجیت واقعی جانتے ہیں کہ دنیا کیسے بنائی جاتی ہے تھنگ لان کے دوران ایک بار بھی آپ کو اس کی اتحاس شیٹنگ کی پرمارکتہ پرشن دہنہی ہوتا کپڑے بھانسا بیوہار گنگم ما ان کے بچوں ان کے سمدائی کی بھوم اور جیوان میں لمبے سمیسے اس فلم نرماتا کی اپنی فلم میں سمداؤ کا نرمات کرنے کی چھمتہ ایک فلم میں کئی پرمارک لوگوں کو سامل کرنے کی ان کی چھمتہ کا پرشن سکر رہا ہوں اور پھر ستھنگلان میں انہوں نے اس کے لئے بہت اچھے نجر دکھائی ہے ادار کے لئے دیکھے کی ملاوی مہنن کو یودھی دیوی کے روم میں کتنی آکرش دھنگ سے پرشت کرتے ہیں لیکن ہاں بالا سنیما میں پلے بڑھے ہونے کے کارل ہم جانتے ہیں کہ جب گرامیڑو کو سانتی پور وقت بلکی آتم نربھات سے جیتے ہوئے دکھا جاتا ہے تو جلد ہی بالا فلم کی طرح ہم ان بھولے بھولے بھروسے مندلو کو ایک ڈراؤنے گھر میں لے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں حالان کی دونوں فلم نرمات کے بیج بنیادی انتریا آئے کی بالا جہاں تھوڑا بھاگ وادی ہے وہ رنجیت ایک کرانتکاری ہے اور یہی کارل ہے کہ نشتہ پید کرتا ہے ہاں ہاں وہ ایسا کہتا ہوا پردید ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کا سوشڑ کی کیا جا سکتا ہے کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن ہم کس اور بڑھ رہے ہیں بہت لمبے سمیہ تک میں نہیں سمجھ پایا کہ تھنگلان کیا ہے جسے ہم پہلے ہی دو بھاگوں میں دیکھ چکے ہیں جیسے ہی پہلا بھاگ آگے بڑھتا ہے اور تھنگلان اور ٹیم اپنے بٹی ساکھاؤ کے ساتھ ایک ابھیان پر نکلتے ہیں تھنگلان ایک سہاسک فلم کا روپ دھارڑ کرنا شروع کر دیتا ہے منوس بنام کیونکہ وہ سب ایک ندی میں لگ بھگ ڈوب جاتے ہیں منوس بنام پر پھر سے جب ایک کالا تندوا انہیں روکنے کے دھم کے دیتا ہے بیچ میں چادوی اتھا وردات کا بھی کافی حصہ ہے جس میں تھنگلان کو درستوں میں پیڑد کیا جاتا ہے جس میں ایک پوروجو کو صدیو سے پریسان کی آیا ہے تھنگلان پر اس کے پربھاؤ کے پرماڑ کے لئے آپ کو اس ٹرانس پر دھیان دینا ہوگا جس میں وہ اپنے بچوں کو یا کہانی سناتے ہوئے سمادھی میں ہے رنجیت اس لوگ قطعو کے تھنگلان کے جیون میں جیون ت ہونی کے اور کسی اور کے لاف کے محنت کی جاتی ہے تاکہ آپ کو مجدوری کے لئے ٹکڑے پھینک جا سکے یا ایک مرتے ہوئے دیوتا کی آکرت سے خون بہنے کی کہانی ہے تاکہ جمین سونے میں بدل جائے اس کا ارث سمجھنا مشکل نہیں ہے اور پھر بھی ان سبھی ارثوں کے باوجود جیسے جیسے لو کتھا تھنگلان کے جیون میں چلتی ہے میں نے خود سے پھوچھا کیا بہت مقروب سے اتنی سکتی سالی کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے کیا لو کتھا میں ہی سمجھ ہے اور اسے کتنی آکرسک طریقے سے پرشت کیا گیا ہے کی تلاس میں جگہ پر جانے کی ساتھ اس طرح کے انترنگ چھڑو کے لئے پریاد سمجھ نہیں ہے جنہیں رنجیت عام طور پر بہت اچھے سے پیش کرتے ہیں ساتھ اسی وجہ سے تھنگلان ایک عجیب طرح پربھاوی فلم ہے بھلے ہی اس میں سب ہی بیچار موجود اور اب اس سوشنی پردرسنوں سے بھی لائس خاص کر بکرم اور پاروطی جبکی ہم پہلے سے ہی ان کی سامان اترکرشتہ کے بھارے میں جانتے ہیں پھر بھی ہے دیکھنا اب اس سوشنی ہے کہ اس فلم میں اپنی ساری اگتا کے سال کتنے سہج ہیں وشمی کپڑے پہن بکرم کو ایک ساموہک چھڑ کے روم میں بیچے جاتا ہے لیکن دیکھے کہ وہ کتنی سادھانی سے اسے کبھی بھی سامل نہیں کرتے ایک سمیں پر پاروطی کو بھی نیا پریدھان ملتا ہے اور وہ اس پر ایک پرکار کی بیباک معصومیت کے ساتھ پردکریا سے پریسان ہے جو اپنے جیور میں اسے ساکار ہوتے دیکھنے کے اب اس حساس سے ججرہ ہے یہ لگ بگ ایسا جیسے رنجیت خود سے پہنچ رہے ہوں کیا سب کہاں سر ہوگا اور لٹورو کو ہماری سمپتی تک اتنی آسانی سے پہنچنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا لیکن پھر رنجیت یا بھی پوچھتا ہے اصلی سمپتی کیا ہے اصلی سونا کیا ہے سنکیت چریتر کا نام سنکیت فلم کے انت میں سنہرہ روب تھنگلان ایک خوجی دل کے بارے میں ایک فلم ہے جو سونے کے تلاز میں ہے ہاں لیکن یہ بھوتے لالچ کی علوث نہ کرنے کے لئے پریابت گہری ہے یا ہمیں یہ بتا کر کی کسی کی پہنچان پریور کے ساتھ سمجھ سپور اصلی سمپت ہے یا راجنیتی نہیں ہے یا درسن ہونے کے لئے پریابت گہرا ہے تھنگلان کی یادرہ کے دوران رنجیت بود دھرم کی پرتی کاتم مرتی کو چھوتے ہیں اور برامبھڑ واد کی برائیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں رامان نجم کے بارے میں ایک پانگتے ہے اور انجاتیوں کے برامبھڑ واد میں پریورتن ہونے کا سندھر ہے پسپتین فلم کی جرورتوں کے ادھار پر اپنے کردار کے بارے میں ہاس اور گم بھیرت دونوں کا ایک عدبود سنتولن بنایا ہے بائکن ٹھم تک پہنچنے کی ان کی ہاس اس پادا کان چھ فلم کی اس بند کے بیپریت ہے کہ دھرتی پر سرک سمب ہو ہے اگر ہم جمین اور ایک دوسرے کا سو سڑھ نہ کرے اور یا اس بات کی جد کو مقتی کے لئے نداؤ پہ نربھرت سے مقت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں گاؤں والے بھی کسی اور کے خوشی کے سنسکرور کا پیچھا کرنے کی سکار ہونے کے نقصان کو دیکھتے ہیں فلم کا میرا سب سے پسندیدہ حصہ یا ہے کی کیسے نائیک دھنگلان ایک نائیک کی طرح بیوہار کرنے میں بہت سمجھ لیتا ہے وہ پیارا اور بھولا جرور لیکن اس کی سوچ پوری طرح سے غلط ہے سید اسی لئے اسے کچھ سمجھ کے لئے سیطان کہا جاتا ہے سید اسی لئے وہ ان سب جانوروں کو مارنے کے بارے میں اتنا بے پرواہ ہے جنہ وہ بے سک اور بھی پرامبر کھل نائک ہے ایک جگی اسو چالا برامبر پری وید سک ہے ابھیان کا پرٹس نیتا ہے جس کے بارے میں رنجیت ہمیں سب سے لمبے سمجھ تک انمان لگاتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب آپ امید کرتے ہیں کہ وہ دوسرے بھاگ میں اپنا اصلی شروع پرکٹ کرے گا تو وہ ایسا نہیں کرتا ہے اور آپ کو انتجار کرواتا رہتا ہے فلم کے سب سے بہترین پلوں میں سے ایک ہوا ہے جب وہ گاؤں والوں کی مدد کرنے کی بات کرتا ہے اور برامبر سپروائیزر اس کی انگریجی کا غلط انواد کرتا ہے حالانکہ دھنگلان اسے صحیح میں سمجھ لیتا ہے اور یہاں ایک پیارا پل بن جاتا ہے ہم رنجیت کی فلم گرافی میں ایسے کئی پل دیکھنے کے عادی ہیں ساموہ پل جو ارث کی قیمت پر نہیں آتے ہیں یہ رنجیت کی سوچ اور سلو کا پرتیق ہے جو ان فلم میں کار کرنا جیسے انتیم لڑائی کا درست جو دن اور رات میں گھٹیت ہوتا ہے جو سمجھ کے ساتھ پھیلتا ہوا پرتیت ہوتا ہے ایک ات پیڑک اور